آگے سبق دیکھئے بھئے مالک العابق بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب اللقطہ پڑھی آپ نے پڑھا کہ راستے میں پڑھی ہوئی کوئی چیز ملے کوئی مال ملے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں بھئی اور یہ لقطہ اگر مالک کو پہنچانے کی نیت سے اٹھایا جائے تو یہ امانت کے حکم میں ہے اور اس پر گواہ بنانے چاہیے طرفین کے نزدیک گواہ بنانا ضروری ہے اور اگر اس شخص نے اس لقطہ کو اپنے لیے اٹھایا ہے تو پھر یہ لقطہ غصب کے درجے میں ہے اور اگر اسی کے پاس یہ ہلاک ہو گیا تو اس کو زمان دینا پڑے گا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ لقطہ کے اندر تشہیر کی جائے گی اس کے اعلانات کروائے جائیں گے تاکہ اصل مالک کا پتہ چل جائے اور وہ لقطہ اس تک پہنچ جائے اب کتنی تشہیر کروائے جائے گی تو اس میں تین قول ذکر فرمائے ایک تو قدوری کے مطن میں آگیا کہ اگر دس درہم یا زیادہ کا لقطہ ہے تو ایک سال تک تشہیر کروائیں گے اور اگر کم ہے تو پھر چند دن تک اس کی تشہیر کروائی جائے گی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ جو ہیں مبسوط میں فرماتے ہیں کہ جس قسم کا بھی لقطہ ہو چاہے مالِ قلیل ہو چاہے مالِ قصیر ہو ہر حال میں ایک سال تک اس کی تشہیر کروائی جائے گی اور اس کے بعد بھی اگر مالک کا پتہ نہیں چلتا تو پھر وہ صدقہ کر دیا جائے گا جبکہ علماء نے امام سرخصی کے قول پر فتوہ دیا ہے اور امام سرخصی فرماتے ہیں کہ ان مقداروں میں سے کوئی بھی مقدار لازم نہیں ہے بلکہ یہ مبتلا بھی ہی کی رائے کے سپرد ہے مبتلا بھی ہی اس چیز کی تشہیر کروائے یہاں تک کہ اس کا غالب گمان ہو جائے کہ اس کا مالک اب اسے نہیں ڈھونڈ رہا ہوگا تو پھر اسے صدقہ کر دے اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس لکتے کا مالک آ گیا تو اس مالک کو اختیار ہے چاہے تو وہ اسی صدقے کو چلنے دے اور وہ چاہے تو اس ملتقت سے زمان لے لے کیونکہ اس ملتقت نے اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر اٹھایا اور صدقہ کیا ہے اور مالک چاہے تو وہ اس فقیر سے بھی زمان لے سکتا ہے اور اگر وہی لکتہ بھی عینی ہی فقیر کے پاس موجود ہے تو مالک اسے بھی واپس لے سکتا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑا کہ عیندل احناف اگر کسی کو بھیڑ بکری یا گائے بیل وغیرہ یا اسی طرح کسی کے اونٹ ملتے ہیں تو یہ بھی لکتہ کے حکم میں ہیں امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو جانور اپنا بچاؤ خود کر سکتا ہے تو اسے پکڑنا جو ہے مکروح تحریمی ہے کیونکہ یہ جانور اپنا بچاؤ خود کر سکتا ہے البتہ وہ جانور جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا جیسے بھیڑ بکری وغیرہ ہے ان کو حفاظت کی نیت سے روکا جا سکتا ہے وہ لکتہ کے حکم میں ہیں لیکن عیندل احناف چاہے بھیڑ بکری وغیرہ ہو چاہے گائے بیل وغیرہ ہو اور چاہے اونٹ اور گھوڑے وغیرہ ہو ان سب کا حکم لکتہ والا ہی ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ یہ جو جانور ہے یہ گھاس چارے کا محتاج ہے تو پھر اگر ملتقت اس جانور کے گھاس اور چارے وغیرہ پر خرچہ کرتا ہے تو اگر وہ قاضی کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے خرچ کر رہا ہے تو پھر یہ متبرع ہے یہ اس نفقے کو مالک پر بطور دین کے لازم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو مالک پر ولایت حاصل نہیں جب اس کو مالک پر ولایت حاصل نہیں ہے تو یہ اس کے ذمہ میں دین بھی لازم نہیں کر سکتا ہاں البتہ اگر قاضی کے حکم پر یہ جانور پر خرچ کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر وہ مالک سے یہ نفقے کا دین وصول کر سکتا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر قاضی کے پاس کوئی اس قسم کا جانور لے آئے کہ یہ اونٹ گائے یا بکری وغیرہ مجھے ملی ہے تو قاضی اس جانور میں غور کرے اگر اس جانور کا کوئی فائدہ ہے یعنی اسے قرائے وغیرہ پر دیا جا سکتا ہے تو قاضی اسے قرائے وغیرہ پر دے تاکہ اسی آمدنی کے ذریعے اس جانور کا خرچہ پورا ہو اس طرح مالک کا بھی فائدہ ہوگا کہ اسے اپنا جانور مل جائے گا اور نیس وہ خرچے سے بھی بچ جائے گا لیکن اگر جانور ایسا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اسے قرائے وغیرہ پر نہیں دیا جا سکتا تو پھر اس جانور پر اگر خرچ کرنا بہتر ہے تو پھر دو تین دن تک اس پر خرچ کرنے کا حکم دے اور مالک کا انتظار کیا جائے اس لیے کیونکہ اگر مسلسل خرچ کرنے کا حکم دیا جائے گا پھر تو نفقے کا خرچہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ جانور کی اصل قیمت سے ہی بڑھ جائے گا تو قاضی دو تین دن تک اس حیوان پر خرچ کرنے کا حکم دے اور مالک کا انتظار کیا جائے اگر مالک آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے اس کے حوالے کر دیا جائے وہ حیوان اور اگر مالک نہیں آتا تو اس جانور کو قاضی بیش دے گا اور اس کے سمن مالک کے لیے محفوظ رکھنے کا حکم دے دے گا اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ مبسود کے اندر امام محمد رحملہ نے بینا قائم کرنے کی بھی شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی کے پاس اس طرح کا جانور لیا ہے تو قاضی فوراں ہی اس پر خرچ کرنے کا حکم نہ دے پہلے یہ تو پتا چلے کہ یہ جانور اس نے اپنے لیے روکا ہے یا مالک کے لیے اگر مالک کے لیے روکا ہے پھر تو یہ امانت کے حکم میں ہے لہذا اس پر وہ قاضی خرچ کرنے کا حکم دے اور اگر اس جانور کو پکڑنے والے نے اس جانور کو اپنے لیے روکا ہے تو پھر تو یہ غصب کے درجے میں ہے اور قاضی غصب پر خرچہ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا لہذا قاضی اس حیوان کو پکڑنے والے سے بینا طلب کرے کہ گواہ پیش کرو کہ تم نے یہ مالک کے لیے اس حیوان کو روکا تھا تو اگر وہ گواہ پیش کر دے تو پھر قاضی اس پر خرچہ کرنے کا حکم دے گا اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو قاضی اسے کہے گا کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تم نے یہ مالک کے لیے ہی روکا ہے تو پھر تم اس پر خرچ کرو تو لہذا اگر اس نے مالک کے لیے روکا ہوگا تو یہ اپنا خرچہ مالک سے وصول کر سکتا ہے اور اگر اس نے مالک کے لیے نہیں روکا تو اس کے لیے مالک سے خرچہ وصول کرنا بھی جائز نہیں ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ زیادہ صحیح روایت کے مطابق یہ ملتقت جو ہے اس حیوان کے مالک پر نفقے کے اندر اسی وقت رجوع کر سکتا ہے جب قاضی نے بھی رجوع کرنے کی شرط لگائی ہو اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جو ملتقت ہے یہ اس حیوان کے نفقے کا دین وصول کرنے کے لیے اس حیوان کو مالک سے روک بھی سکتا ہے مالک حاضر ہو جائے تو ملتقت کو اختیار ہے کہ وہ اس حیوان کو روک لے جب تک مالک اسے نفقے کا دین ادا نہ کرے اس لیے کیونکہ اس لقتے کو جو زندگی ملی ہے وہ اس ملتقت کے نفقے کی وجہ سے زندگی ملی ہے تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مالک کو یہ جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے اس لقتے پر یہ ملتقت کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ حرم اور غیرِ حرم دونوں کے لقتے برابر ہیں جبکہ امامِ شافر حملہ فرماتے ہیں کہ حرم کے لقتے کے اندر ہمیشہ تشہیر ہی کی جائے گی اس کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے جبکہ عیندل احناف حرم کا لقتہ ہو یا غیرِ حرم کا لقتہ ہو سب کا حکم ایک ہی ہے کہ تشہیر کے بعد بھی مالک کا پتا نہ چلے تو اس کو پھر صدقہ کر دیا جائے گا بھئی اور نیز آپ نے پڑا اگر کسی شخص کو لقتہ ملا ہے اور مالک آ گیا اور اس نے کچھ نشانیاں بیان کر دی تو اس ملتقت کے لیے جائز ہے وہ یہ لقتہ اس مالک کے حوالے کر سکتا ہے البتہ یہ اس پر واجب نہیں ہے جب تک مالک بینا قائم نہ کر دے بھئی اور اگر صرف نشانی کی ورہ سے ملتقت وہ لقتہ اس شخص کے حوالے کر رہا ہے تو پھر اس سے زامن بھی لے سکتا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور شخص آ کر کہیں دعویٰ نہ کر دے لہذا ملتقت اس حاضر ہونے والے سے زامن لے سکتا ہے بھئی اور یہ بھی صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہمارے نزدیک لقتہ جو ہے اس کو صدقہ کیا جائے گا لہذا مالدار کو نہیں دیا جا سکتا اور اگر ملتقت مالدار ہے تو وہ خود اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا جبکہ امامِ شافیر حملہ فرماتے ہیں کہ مالدار بھی تشہیر کے بعد لقتے سے نفع اٹھا سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر کتابُ الْعِبَاقُ الْآبِقُ اَخْزُهُ اَفْضَلُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ کتابُ الْعِبَاقُ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا اَبَاقَ يَعْبِقُ عِبَاقًا کا معنی ہے بھاگ جانا اور خاص طور پر یہ غلام کے بھاگنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جو غلام بھاگ جائے اس کو آبق کہتے ہیں تو کتابُ الْعِبَاقُ یہ کتاب ہے غلام کے بھاگنے کے بیان میں الْآبِقُ اَخْزُهُ اَفْضَلُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ الْآبِقُ اَخْزُهُ اَفْضَلُ کہ بھاگا ہوا جو غلام ہے اس کو پکڑنا افضل ہے فِي حَقِّ مَنْ اس شخص کے حق میں يَقْوَى عَلَيْهِ جو اس پر قادر ہے جو اس غلام کو پکڑنے پر قادر ہے اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ لے بھئی بھئی یہاں لفظ آیا مَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ یاد رکھو یہ باب ہے قویہ یقوا بھئی اور اس کے اندر یہ جو آخر میں یا ہے یہ بھی اصل میں واؤ ہی تھی بھئی قویہ اصل میں کیا تھا قویہ واؤ اور پھر آخر میں واؤ تھا اور ما قبل کسرا تھا تو آخر والے واؤ کو یا سے بدل دیا تو قویہ ہوا اسی طرح یقوا اصل میں تھا یقواو اور پھر یہ واؤ چوتھی جگہ پر آیا اور آپ نے پڑا ہے کہ واؤ چوتھی جگہ یا اس کے بعد آئے تو اس کو یا سے بدلتے ہیں تو اس کو یا سے بدل دیا گیا اور پھر یا متحرک ما قبل فتحہ تھا اس کو علف سے بدل دیا گیا تو یقوا ہوا بھئی تو کہتے ہیں بھاگا ہوا غلام جو ہے اس کو پکڑنا افضل ہے اس شخص کے حق میں جو اس پر قادر ہے بھائی کیوں پکڑنا افضل کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس کو زندہ کرنا ہے مالک کے حق میں تو یہ غلام ایسے ہی ہو گیا جیسے ہلاک ہو گیا ہے اس کے ہاتھ سے تو یہ غلام نکل چکا ہے تو یہ جب کوئی شخص پکڑ کر مالک تک پہنچائے گا تو گویا اس نے مالک کے لیے غلام کو نئی زندگی دے دی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس بھاگے ہوئے غلام کو زندگی دینا ہے بھائی ظال بھائی ظل یا ظل کا ایک معنی آتا ہے راستہ بھول جانا تو راستہ بھولنے والے کو ظال لن کہتے ہیں تو اب ایک غلام ہے جو آقا سے بھاگ گیا ہے اور ایک غلام وہ ہے جو راستہ بھول گیا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بعض فقہہ فرماتے ہیں وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی جیسے بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنا افضل ہے اسی طرح راستہ بھولے ہوئے غلام کو پکڑنا بھی افضل ہے تاکہ اس کو مالک تک پہنچا دیا جائے تو کہتے ہیں اور وہ غلام جو راستہ بھولا ہے تو تحقیق کہا گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہے اور تحقیق کہا گیا ہے کہ اس راستہ بھولے ہوئے غلام کو چھوڑنا افضل ہے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اسے نہ پکڑا جائے اس لیے کیونکہ یہ غلام جو راستہ بھولا ہے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا غلام ہے یہ راستہ بھول گیا ہے تو یہ وہی رہے گا کہ میرا مالک مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا جبکہ وہ غلام جو بھاگا ہوا ہے وہ تو ایک جگہ نہیں رہے گا وہ تو چھپتا پھر رہا ہے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ لہذا اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنا افضل ہے اور وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کو اسی کی جگہ پر چھوڑنا افضل ہے یہ معنی ہے وَقَدْ قِيلَ اور تحقیق کہا گیا ہے تَرْقُهُ افضلُ بھاگے ہوئے غلام کو چھوڑنا افضل ہے لِأَنَّهُ لَا يَبْرَحُ مَكَانَهُ اس لیے کیونکہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا فَيَجِدُهُ الْمَالِكُ تو اس کا مالک اسے پا لے گا وَلَا كَذَلِكَ الْآبِقُ اور بھاگا ہوا غلام تو ایسا نہیں ہے سُمَّ آخِذُ الْآبِقِ يَعْتِ بِهِ الَسْسُلْطَان سُمَّ آخِذُ الْآبِقِ پھر بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنے والا يَعْتِ بِهِ الَسْسُلْطَانِ اس کو بادشاہ کے پاس لے آئے گا کس کے پاس لے آئے بادشاہ کے پاس لے آئے گا یا بادشاہ کا کوئی نائب ہے یا قاضی ہے اس کے پاس لے آئے گا بھئی لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْزِهِ بِنَفْسِهِ اس لیے کیونکہ وہ شخص خود اس غلام کے حفاظت پر قادر نہیں ہے اس نے ایک بھاگے ہوئے غلام کو پکڑا ہے اس کے پاس تو انتظام نہیں ہے کہ اپنے پاس اس کو حفاظت سے رکھ سکے کیونکہ غلام پھر وہاں سے بھاگ جائے گا لہذا وہ اس کو بادشاہ یا اس کے نائب کے پاس لے آئے گا یا قاضی کے پاس لے آئے گا اور قاضی پھر اس غلام کو قید میں ڈال دے گا اور پھر انتظام کرے گا اس کے مالک تک پہنچانے کا بھئی تو کہتے ہیں پھر اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنے والا اس کو بادشاہ کے پاس لے آئے گا لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْزِهِ بِنَفْسِهِ اس لیے کیونکہ اس غلام کو پکڑنے والا خود اس کی حفاظت پر قادر نہیں ہے بخلاف اللقتتی بخلاف لقتہ کے لقتہ جو ہے اس کے تو حفاظت کوئی بھی کر سکتا ہے تو وہاں بادشاہ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں سُمَّ اِذَا رُفِعَ الْآبِقُ إِلَيْهِ پھر جب بھاگے ہوئے غلام کا معاملہ پہنچایا جائے بادشاہ تک يحبیسوہو تو بادشاہ اس کو قید کر دے گا وَلَا رُفِعَ الضَالُ اور اگر راستہ بھولے ہوئے غلام کا معاملہ بادشاہ تک پہنچایا جائے تو لا يحبیسوہو تو اسے قید نہیں کرے گا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْآبِقِ الْإِبَاقُ السَّانِيًا اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھاگے ہوئے غلام کو بادشاہ قید میں کیوں ڈالے گا کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس بھاگے ہوئے غلام پر اتمنان نہیں ہے دوسری مرتبہ بھاگنے سے یہ دوبارہ بھاگ جائے گا بھئی لہذا اس کو بادشاہ قید میں ڈالے گا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ اس لئے کیونکہ اتمنان نہیں ہے عَلَى الْآبِقِ اس بھاگے ہوئے غلام پر الْإِبَاقُ السَّانِيًا دوسری مرتبہ بھاگنے کا اس بھاگے ہوئے غلام پر دوسری مرتبہ بھاگنے پر اتمنان نہیں ہے کہ وہ پھر بھاگ جائے گا بخلاف الظَّالِب بخلاف اس غلام کے جو راستہ بھول گیا ہے کیونکہ اس کی عادت بھاگنا نہیں ہے بھئی پھر یہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں سُمَّ اِذَا رُفِعَ الْآبِقُ اِلَيْهِ يَحْبِسُهُ پھر یہ بھاگے ہوئے غلام کا معاملہ اگر بادشاہ تک اٹھایا گیا تو يَحْبِسُهُ تو بادشاہ اس کو قید کر دے گا وَلَا رُفِعَ الزَّالُ اور اگر راستہ بھولے ہوئے غلام کا معاملہ بادشاہ تک پہنچایا گیا تو لَا يَحْبِسُهُ تو بادشاہ اسے قید نہیں کرے گا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْآبِقِ الْإِبَاقُ ثانیاً اس لئے کیونکہ بھاگے ہوئے غلام پر اتمنان نہیں ہے دوسری مرتبہ بھاگنے پر یہ دوسری مرتبہ بھی بھاگ سکتا ہے بخلاف الظَّالِب بخلاف اس غلام کے جو راستہ بھولا ہے کہ اس کے بھاگنے کا خطرہ نہیں آگے دیکھئے بھا یہاں سے اب جعل کو بیان کر رہے ہیں یاد رکھو جو شخص بھی کسی بھاگے ہوئے غلام کو مالک کے پاس واپس لے کر آتا ہے تو گویا اس شخص نے غلام کو نئی زندگی دے دی ہے مالک کے حق میں مالک کے ہاتھ سے تو یہ غلام نکل گیا تھا اس کے لئے تو یہ غلام ہلاک ہو گیا تھا لیکن مالک کے حق میں اس نے گویا غلام کو نئی زندگی دے دی لہذا مالک کو اب اس کو لانے کا خرچہ دینا پڑے گا اب وہ کتنا خرچہ ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت سے وہ غلام کو لے کر آیا ہے تو پھر اس کا جعل جو ہے وہ چالیس درہم ہے توجہ ہے جعل وہ خرچہ اور وہ اجرت جو غلام لانے پر دی جائے گی بھئی تو اگر وہ غلام کو تین دن کی مسافت کے اس سے زیادہ سے لے کر آیا ہے تو اس کی اجرت چالیس درہم ہوگی بھئی اور وجہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اسی طرح منقول ہے اسی طرح منقول ہے صاحبہ ہدایہ خود بھی آگے ذکر فرمائیں گے کہ بعض صحابہ نے چالیس درہم خرچہ مقرر فرمایا اور بعضوں نے اسے کم مقرر فرمایا اور وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے مال کی حفاظت ہوگی ایک شخص ہے وہ تین چار دن کی مسافت سے چلتا ہے اور اس بھاگے ہوئے غلام کو آقا کے پاس لے آتا ہے اور پھر دیکھو تین چار دن کا سفر تہ کر کے وہ غلام لائے ہے اور اتنے ہی مدت اسے واپسی میں بھی لگے گی تو اس آدمی نے اپنا اتنا وقت دیا ہے تو لہذا اس کو کچھ اجرت دی جائے گی کیونکہ اجرت کی وجہ سے لوگوں کا مال محفوظ ہوگا اگر اجرت نہیں ملے گی تو پھر کوئی بھی اتنا سفر تہ کر کے کسی کا غلام واپس پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن جب اسے پتا ہے کہ مجھے اتنا پہنچانے پر اتنا مال ملے گا تو پھر وہ مشقت بھی برداشت کر لے گا بھئی تو لوگوں کے مالوں کی حفاظت کے لیے یہ جعل یعنی یہ جو خرچہ ہے یہ مقرر کیا گیا تو یہ تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت سے لائے تو چالیس درہم ہے اور اس سے کم مسافت ہے تو پھر اسی کے بقدر کم خرچہ آئے گا بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَنْ رَدَّ آبِقًا عَلَى مَعُلَاهُ اور جس نے بھاگے ہوئے غلام کو واپس کیا اس کے آقا پر مِمْ مَسِیرَتِ سَلَا سَتِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا تین دن کی مسافت یا اس سے زیادہ سے فَلَهُ عَلَيْهِ جُعْلُهُ اَرْبَعُونَ دِرْحَمًا تو اس واپس کرنے والے کے لیے اس آقا پر اس غلام کا جعل ہے اربعون درہما چالیس درہم وَإِنْ رَدَّهُ لِأَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ اور اگر اس نے وہ بھاگا ہوا غلام واپس کیا ہے اس سے کم مسافت سے فَبِحِسَابِهِ تو اس کا خرچہ اسی کے حساب سے ہوگا یعنی کم سے کم مدت مسافت تین دن ہے اور تین دن کے اندر چالیس درہم ہیں تو معلوم ہوا ہر ایک دن کا خرچہ جو ہے وہ تیرہ درہم اور سلوث درہم بنے گا تیرہ تیئے انتالیس اور ایک درہم اور بھی ہے چالیس درہم تو ہر دن کا خرچہ کتنا ہوا تیرہ درہم اور سلوث درہم تو اگر تین دن سے کم مسافت ہے تو پھر اسی حساب سے اس کو خرچہ دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِن رَدَّهُ لِأَقَلَّ مِن ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ اور اگر وہ اس غلام کو واپس لائیا ہے اس سے کم مسافت سے فَبِحِسَابِهِ تو اس کا خرچہ اسی حساب سے ہوگا وَحَاذَ اَسْتِحْسَانٌ اور یہ استحسان ہے یہ جو خرچے کا وجوب ہے یہ استحساناً ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس واپس لانے والے کے لئے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جب تک مالک نے خود شرط نہ لگائی ہو اگر مالک نے خود شرط لگائی تھی کہ جو میرا یہ غلام ڈھونڈ کر لائے گا تو اس کو مثلاً میں پچاس درہم دوں گا تو پھر تو خرچہ اس لانے والے کو ملنا چاہیے ورنہ اس کو خرچہ نہیں ملنا چاہیے تو یہ استحساناً خرچہ واجب کیا گیا ہے ورنہ قیاس تو اس کی نفی کرتا ہے جو کہتے ہیں وَحَاذَ اَسْتِحْسَانٌ اور یہ خرچے کا واجب ہونا یہ استحسان ہے وَالْقِيَاسُ أَن لَا يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ اور قیاس تو یہ ہے کہ اس واپس لانے والے کے لئے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اِلَّا بِالشَّرْطِ مَگر شرط کے ساتھ کے اگر مالک نے شرط لگائی تھی وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور یہی قول ہے امام شافعی رحم اللہ کا بھی وہ بھی فرماتے ہیں اگر مالک نے انعام کا اعلان کیا ہے تو وہ ملے گا ورنا کوئی خرچہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام شافعی رحم اللہ کا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعُم بِمَنَافِعِهِ اس لیے کیونکہ وہ شخص متبرع ہے اپنے منافع میں بھئی وہ شخص تین دن کی مسافت سے اس قلام کو لے کر آیا ہے تو ان تین دنوں میں وہ شخص اپنے اور بھی کام کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنے منافع یعنی اپنا سارا وقت اس غلام کو لانے میں خرچ کر دیا تو امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص غلام کو لانے میں اور اس میں اپنے منافع اور اوقات کو خرچ کرنے میں متبرع ہے اس دوران تو وہ شخص کوئی مزدوری وغیرہ کر کے بھی مال کم آ سکتا تھا لیکن اس نے اپنے منافع جو ہیں ان کو مزدوری وغیرہ کے برے غلام کے لانے پر خرچ کیا ہے تو یہ متبرع ہے میں نے آپ کو بتلایا تبرع اسے کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایک چیز دی جائے جو اس شخص پر لازم نہ ہو جیسے آپ فقیر کو کوئی ویسے ہی مال دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو دیکھو یہ مال آپ پر کوئی دینا لازم نہیں تھا یہ آپ اپنی طرف سے زائد صدقہ کر رہے ہیں ایک تو وہ صدقہ واجبہ ہے جیسے زکاة ہے وہ تو آپ پر دینا واجب ہے لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی زائد مال فقیر کو دیتے ہیں تو دیکھو یہ تبرع ہے یا اسی طرح پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن آپ اپنی طرف سے زائد کچھ نفل ادا کرتے ہیں تو یہ نفل بھی کیا ہیں تبرع ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی یا اسی طرح رمضان کے روزے تو فرض ہیں لیکن آپ زائد روزے اپنی طرف سے رکھتے ہیں تو یہ زائد روزے بھی کیا ہیں تبرع ہیں یعنی آپ پر لازم نہیں تھے آپ نے اپنی طرف سے یہ روزے رکھے ہیں تو ایمام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں لئنہو متبرعن بی منافعی ہی اس لئے کیونکہ یہ واپس لانے والا شخص اپنے منافع کے اندر متبرع ہے فأشبہ العبد الظاللہ لہذا یہ بھاگا ہوا غلام راستہ بھولے ہوئے غلام کے مشابہ ہو گیا بھئی یاد رکھو راستہ بھولا ہوا غلام اگر اس کو کوئی مالک کے پاس واپس لے کر آتا ہے تو مالک پر کوئی خرچہ دینا لازم نہیں ویسے اخلاقی طور پر مالک کو دینا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے کہ اس نے مالک کے مال کو زندہ کر دیا لیکن بہرحال وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کی واپسی میں شریعت نے کوئی خرچہ مقرر نہیں فرمایا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے عبد الظال کو یعنی وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کو واپس لانے والا وہ اپنے منافع کے اندر متبرع ہے وہ ویسے ہی اپنا وقت لگا رہا ہے اپنی محنت لگا رہا ہے اس کے لئے کوئی جعل وغیرہ مقرر نہیں ہے تو اسی طرح یہاں اس بھاگے ہوئے غلام کو واپس لانے والا بھی اپنے منافع کے خرچ کرنے میں متبرع ہے اپنا وقت دینے میں اور اپنی محنت کرنے میں متبرع ہے لہذا اس کے لئے بھی کوئی خرچہ مالک پر لازم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَأَشْبَحَ الْعَبْدَ الظَّالَّ تو یہ بھاگا ہوا غلام جو ہے راستہ بھولنے والے غلام کے مشابہ ہو گیا وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا صَحَابَةَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ اَصْلِ الجُعْلِ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتفاق کیا تھا جعل کے مقرر کرنے پر کہ اصل جعل واجب ہے اصل جعل واجب ہے ہاں اس کی مقدار میں اختلاف کیا تھا بعضوں نے چالیس درہم واجب قرار دیئے اور بعضوں نے اس سے کم درہم واجب قرار دیئے تو احناف کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے کہ ان سب پر عمل ہو جائے تو اسی طرح احادیث یا صحابہ کے اخوال وغیرہ میں تعارض آئے تو احناف کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں حدیثوں پر یا دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے تو یہاں صحابہ سے ایک روایت تھی چالیس درہم کی اور کچھ روایت تھی چالیس سے کم کی تو ہم نے دونوں میں معافقت پیدا کر دی کہ چالیس درہم اس شخص کے لیے ہوگی جو غلام کو سفر کی مسافت سے یعنی تین دن یا اس سے زیادہ اسے لے کر آیا ہے اور کم اس شخص کے لیے ہوں گی جو مدت سفر سے کم مسافت سے غلام کو لے کر آیا ہے تو دیکھو اب ان اقوال میں تطبیق اور معافقت آگئی معلوم ہوئی یہ اقوال ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں چالیس درہم والا قول ان کے لیے ہے جو تین دن کی مسافت یہ اس سے زیادہ سے لے کر آئے اور اس سے کم والا قول ان کے لیے ہے جو اس سے کم مسافت سے غلام کو لے کر آئیں بھئی تو کہتے ہیں واللہ نا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں اتفقو انہوں نے اتفاق کیا علا وجوبی اصل الجعل اصل جعل کے واجب ہونے میں صحابہ نے اتفاق کیا کہ اصل جعل واجب ہے ہاں مقدار میں پھر اختلاف کیا تو کہتے ہیں صحابہ نے اتفاق کیا اصل جعل کے واجب ہونے میں اللہ انہ منہم من اوجبہ اربعینہ مگر ان صحابہ میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے چالیس درہم واجب کیے اور ان میں سے باز نے اس چالیس سے کم واجب کیے تو ہم نے سفر کی مسافت میں چالیس درہم واجب کیے اور چالیس سے کم درہم مقرر کیے سفر کی مدت سے کم کے اندر توفیق اور تطبیق کا معنی ہے دو قولوں کو ایک دوسرے کے موافق بنانا یعنی ان کے درمیان بظاہر جو تعارض نظر آ رہا ہے اس کو دور کرنا اس کو کیا کہتے ہیں توفیق بھئی اور اسی طرح تلفیق بھئی لفق یلفق تلفیق کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان مناسبت پیدا کرنا تو یہاں پر بھی ان اقوال میں بظاہر تعارض نظر آ رہا تھا لیکن ہم نے ان میں موافقت اور مناسبت پیدا کر دی تو کہتے ہیں توفیقوں و تلفیقوں بینہما ان روایتوں کے درمیان موافقت اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے آگے دیکھئے وَلِئَنَّ اِجَابَ الْجُعْلِ أَصْلُهُ حَامِلٌ عَلَى الرَّدِّ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل یہ ذکر کریں گے کہ یہ جو جعل کو واجب کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے مالوں کی حفاظت ہو اس کی وجہ سے لوگوں کو رغبت ہوگی وہ بھاگے ہوئے غلام کو بالک تک واپس پہنچائیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے مال کی حفاظت ہوگی تو لہذا اصل جعل تو ہونا چاہیے خرچہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے لیکن کتنی مقدار ہونی چاہیے مقدار کا پتہ عقل سے نہیں چل سکتا اس کے لیے سمع ضروری ہے اس کے لیے سمع ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سنا گیا ہو تو لہذا بھاگے ہوئے غلام کے بارے میں تو روایات موجود ہیں کہ اس میں جعل ہونا چاہیے لیکن وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کے بارے میں کوئی سمع وغیرہ نہیں ہے لہذا اس کے لیے جعل نہیں ہوگا تو آپ راستہ بھولنے والے غلام کو بھاگے ہوئے غلام پر قیاس نہیں کر سکتے اور اسی طرح بھاگے ہوئے غلام کو آپ راستہ بھولنے والے غلام پر قیاس نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جعل کا واجب کرنا اصلہ حاملن علی الرد اصل اس کی جو ہے وہ رد پر اُبھارنے والی ہے کہ جعل کا واجب کرنا کس لیے ہے کہ یہ اس واپس کرنے پر اُبھارنے والی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کوئی کام بطور عجر و ثواب کی نیت سے کرنا اس کو حسبہ کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عجر و ثواب کی نیت سے کرنا تو نادر ہے عجر و ثواب کی نیت سے کرنا نادر ہے آپ کہیں گے بھئی کتنے ہی لوگ ہیں عجر و ثواب والے کام کرتے ہیں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ عجر و ثواب کی نیت سے کرنا تو نادر ہے تو جواب یہ کہ یہاں ہر کام کی بات نہیں ہو رہی غلام آپس لانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر بے انتہا مشقت ہے کہ کئی دن کی مسافت سے آپ غلام کو لے کر آئیں بھئی تو یہ کام عجر و ثواب کی نیت سے کرنا نادر ہے اور کام تو لوگ کر لیتے ہیں عجر و ثواب کی نیت سے لیکن اس میں تو بے انتہا مشقت ہے بے انتہا وقت لگے گا اور بڑی تھکن ہے اس کے اندر تو اتنا مشکل کام کرنا عجر و ثواب کی نیت سے یہ نادر ہے بھئی لہذا یہاں کچھ نہ کچھ خرچہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں ادل حسبت نادرتن اس لیے کیونکہ اس غلام کو عجر و ثواب کی نیت سے واپس کرنا نادر ہے فتحسل سیانت اموال الناس تو لوگوں کے مالوں کی حفاظت حاصل ہوگی جب خرچہ مقرر کیا جائے گا وَالتَّقْدِيرُ بِالسَّمْعِ اور مقدار کا مقرر کرنا بِالسَّمْعِ وہ تو سما سے ہوتا ہے کہ صحابہ سے یا حضور علیہ السلام سے سنا گیا ہو وَلَا سَمْعَ فِي الظَّالِ اور وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کے اندر تو کوئی سما نہیں اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملی کہ اس کے بارے میں بھی کوئی خرچہ واجب کیا گیا ہو تو کہتے ہیں وَلَا سَمْعَ فِي الظَّالِ اور راستہ بھولنے والے غلام کے اندر تو کوئی سما نہیں ہے فَمْتَنَعَ تو لہذا ممتنع ہے کہ وہ غلام جو راستہ کھو گیا ہے اس کو آبق کے ساتھ ملایا جائے یا آبق کو اس کے ساتھ ملایا جائے یہ ممتنع ہے کیونکہ ایک کے اندر سماع ہے اور دوسرے کے اندر سماع نہیں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا سماع اردو میں سماع استعمال ہوتا ہے البتہ عربی میں یہ لفظ سماع ہے سین کے فتحہ کے ساتھ آگے دیکھئے وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَىٰ سِيَانَةِ ظَالِدُونَهَا إِلَىٰ سِيَانَةِ الْآبِقِ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ ظال جو ہے اس کو دلالتاً بھی آبق کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کو دلالتاً بھی بھاگنے والے غلام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا دلالت النص آپ نے پڑھا ہے بھئی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْهِن کہ والدین کو اُف بھی نہ کہو کوئی عربی زبان جاننے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہاں والدین کو اُف کہنے سے اس لئے منع کیا جا رہا ہے کہ اس سے والدین کو تکلیف ہوگی تو لہذا ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہوگی وہ ممنوع ہوگا جس میں اس اُف سے بھی زیادہ تکلیف ہو وہ تو بطریق اولا منع ہوگا جیسے گالی دینا یا ان کو مارنا تو جب اُف کہنا منع ہے تو گالی دینا اور مارنا تو اس میں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے یہ بطریق اولا منع ہوگا تو معلوم ہوا دلالت کے ذریعے بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز اولا حکم دے دیا جاتا ہے توجہ ہے لیکن اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ جو دوسری چیز ہے اس پہلی چیز کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو جیسے اُف کہنے سے والدین کو تکلیف ہے تو کوئی ایسا لحظ جس میں والدین کو اسی طرح تکلیف ہو یا اس سے بڑھ کر تکلیف ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا وہ بھی ممنوع ہوگا حرام ہوگا تو یہاں پر بات چل رہی ہے ایک عبدِ آبق ہے اور ایک عبدِ ظال ہے تو عبدِ آبق وہ بھاگا ہوا غلام اس کے اندر شریعت نے خرچہ دینے کا حکم دیا ہے اور عبدِ ظال جو ہے وہ جو راستہ بھولا ہوا غلام ہے اس کے اندر کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے لیکن اس عبدِ ظال کو دلالتن بھی ہم عبدِ آبق کے ساتھ نہیں ملا سکتے کہ ہم یوں کہیں کہ عبدِ آبق میں چونکہ چالیس در ہم دینے پڑتے ہیں لہٰذا عبدِ ظال جو ہے وہ غلام جسے راستہ بھول گیا ہے اس میں بھی اسی طرح چالیس در ہم دینے پڑیں گے نہیں ہم دلالتن بھی عبدِ ظال کو عبدِ آبق کے ساتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ دلالتن بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس وقت ملائے جاتا ہے جب وہ دوسری چیز پہلی کے برابر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو لیکن ظال کے اندر لیکن ظال کے اندر حفاظت کی حاجت کم ہے کیونکہ اس کی عادت بھاگنا نہیں ہے وہ مالک کو کسی نہ کسی طرح مل ہی جائے گا جبکہ آبق جو ہے اس کو تو بھاگنے کی عادت ہے وہ تو آقا سے چھپتا پھرے گا لہذا اس کے اندر حفاظت کی حاجت زیادہ ہے تو آبق کے اندر حفاظت کی حاجت زیادہ اور وہ غلام جو راستہ بھول گیا ہے اس کے اندر حفاظت کی حاجت کم ہے تو لہذا اس عبدِ ظال کو آبق کا حکم نہیں دیا جا سکتا دلالتن بھی بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الْحَاجَتَ إِلَى صِيَانَةِ الظَّالِ اور اس لیے کیونکہ ظال کی حفاظت کی جو حاجت ہے دُونَهَا إِلَى صِيَانَةِ الْآبِقِي یہ عبارت پر نظر رکھیں بھئی دُونَهَا یہ حاز امیر بھی حاجت کو راجے ہے دُونَهَا اے دُونَ الْحَاجَتِ إِلَى صِيَانَةِ الْآبِقِي ادھر دیکھئے ایک ہے حاجت الَى صِيَانَةِ الظَّالِ اور ایک ہے حاجت الَى صِيَانَةِ الْآبِقِي تو بچو ہے ایک ہے ظال کی حفاظت کی حاجت اور ایک ہے آبق کی حفاظت کی حاجت بھئی تو کونسی حاجت کم ہے ظال کی حفاظت کی حاجت کم ہے تو یہ آبق کی حفاظت کی حاجت کے برابر نہیں لہذا دلالتن بھی ظال کو آبق کا حکم نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْحَاجَةِ الْا صِيَانَةِ الظَّالِ اور اس لیے کیونکہ راستہ بھولے ہوئے کی حفاظت کی جو حاجت ہے دون الحاجت الَى صِيَانَةِ الْآبِقِي وہ بھاگے ہوئے غلام کی حفاظت کی حاجت سے کم ہے تو لہذا دلالتن بھی نہیں ملا سکتے لِأَنَّهُ لَا يَتَوَارَ اس لیے کیونکہ بھاگا ہوا غلام جو ہے لَا يَتَوَارَ وہ چھوپتا نہیں ہے وَالْآبِقُ يَخْتَفِي اور بھاگا ہوا غلام جو ہے يَخْتَفِي وہ چھوپ جاتا ہے وَيُقَدَّرُ الرَّزْخُ فِي الرَّدِّ عَمَّا دُونَ السَّفَرِ بِاسْتِلَاحِهِمَا بھئی تین دن کے مسافت سے جو لائے گا اس کے اندر تو چالیس درہم دیے جائیں گے اور اس سے کم کے اندر کتنا دیا جائے گا مطن میں تو آ گیا کہ اس کے حساب سے ہی خرچہ دیا جائے گا صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنے مال پر یہ واپس لانے والا اور غلام کا آقا اتفاق کر لیں سلح کر لیں جتنے مال پر دونوں اپس میں سلح کر لیں بس وہی کافی ہے یا یہ قاضی کی رائے کے سکرد ہے قاضی جتنا حکم دے دے اتنا خرچہ اس لانے والے کو دیا جائے گا اور یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تین دن کی مسافت پر چالیس درہم ہیں تو ہر دن اسی کے حساب سے حساب لگا لیا جائے یعنی ہر دن کا خرچہ تیرا درہم اور سلوث درہم جو ہے وہ ادا کیا جائے تو کہتے ہیں وَيُقَدَّرُ الرَّزْخُ رَزَخَ يَرْزَخُ کا معنی ہوتا ہے مال کا کچھ حصہ دینا تھوڑا سا حصہ دینا وَيُقَدَّرُ الرَّزْخُ فِي الرَّدِّ اور تھوڑا سا مال دینے کا اندازہ لگایا جائے گا فِي الرَّدِّ عَمَّ دُونَ السَّفَرِ سفر سے کم کے اندر واپس کرنے میں بِاسْتِلَاحِهِمَا دونوں کی سلح سے بِاسْتِلَاحِهِمَا دونوں کی سلح سے جیتے ہیں پر یہ مالک اور واپس لانے والا سلح کر لیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَيُقَدَّرُ الرَّزْخُ فِي الرَّدِّ عَمَّ دُونِ السَّفَرِ بِاسْتِلَاحِهِمَا اور تھوڑا سا مال مقرر کیا جائے گا سفر سے کم کے اندر واپس کرنے میں ان دونوں کی سلح کے ذریعے ان دونوں کی سلح سے اَوْ يُفَوْوَزُ الٰى رَأْيِ الْقَاضِي یا یہ قاضی کے رائے کے سپرد کیا جائے گا جتنا وہ حکم دے دے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے يُقْسَمُ الْأَرْبَعُونَ عَلَى الْأَيَّامِ السَّلَاسَتِ کہ چالیس کو تقسیم کیا جائے گا تین دنوں پر اس ہی اقل مدت سفر اس لئے کیونکہ یہ کم سے کم مدت سفر ہے آگے دیکھئے قَالَ وَإِنْ قَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ يُقْزَ لَهُ بِقِيمَتِهِ إِلَّا دِرْحَمَا بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے کے بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر لے آیا اب اس کے اندر خرچہ چالیس درحم دینا پڑتا ہے لیکن اس غلام کی اپنی قیمت چالیس درحم سے بھی کم ہے مثلاً اس غلام کی قیمت ہے پینتیس درحم بھئی پانچ کم چالیس بھئی تو پینتیس درحم اس غلام کی قیمت ہے تو کیا اب بھی آقا کو چالیس درحم دینے پڑیں گے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو مقدار ہے اس کی بنیاد سمع پر ہے ہم نے صحابہ سے اسی طرح سنا ہے لہذا چالیس ہی دینے پڑیں گے نہ اسے کم کر سکتے ہیں نہ اسے زیادہ کر سکتے ہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں غلام اگر کم قیمت والا ہے اور چالیس درحم دینے کا حکم دیا جائے تو اس میں تو اس بچارے آقا کا نقصان ہے کہ غلام جو واپس ملا ہے وہ پینتیس درحم والا ہے اور آقا کو چالیس درحم ادا کرنے پڑیں گے لہذا جو غلام کی قیمت ہے اس سے ایک درحم کم کر دیا جائے گا غلام پینتیس درحم کا ہے تو آقا اس لانے والے کو چونتیس درحم ادا کرے گا تاکہ کم از کم آقا کا فائدہ تو ثابت ہو اس غلام کے واپس لانے کا اسے فائدہ تو ہو بھئی کہ ایک درحم تو بچ گیا اس کا بھئی تو قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ قِيمَتُهُ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِينَ اور اگر اس غلام کی قیمت چالیس درحم سے کم ہے يُقْزَ لَهُ بِقِيمَتِهِ اِلَّا دِرْحَمًا تو اس واپس لانے والے کے لئے فیصلہ کیا جائے گا اسی غلام کی قیمت کا اِلَّا دِرْحَمًا مَگر ایک درحم یعنی ایک درحم کم اس کی قیمت سے ایک درحم کم کا فیصلہ کیا جائے گا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اگر اس غلام کی قیمت چالیس درحم سے کم ہے تو يُقْزَ لَهُ بِقِيمَتِهِ اِلَّا دِرْحَمًا تو اس واپس لانے والے کے لئے فیصلہ کیا جائے گا اس غلام کی قیمت کا مگر ایک درحم یعنی ایک درحم کم کر کے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ اس قَالَ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهَادَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام محمد رحم اللہ کا قول ہے امام میں نے بتایا امام ابو یوسف رحم اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو مقدار مقرر ہے اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ زیادتی کہتے ہیں وَهَادَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام محمد رحم اللہ کا قول ہے وَقَالَ عَبُوْ يُوسف رحم اللہ تعالی اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْحَمَن کہ اس کے لئے چالیس درہم ہی ہوں گے لِأَنَّ تَقْدِیرَ بِهَا سَبَتَ بِالنَّسِ اس لئے کیونکہ چالیس درہم کے ساتھ مقرر کرنا سَبَتَ بِالنَّسِ یہ نس سے ثابت ہے اور جو چیز نس سے ثابت ہو اس میں کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی تو یہ نس سے ثابت ہے فَلَا يُنْقَسُ عَنْهَا لِهَادَ اس سے کم نہیں کیا جا سکتا وَلِهَادَ لَا يَجُوزُ السُّلْحُ عَلَى الزِّيَادَتِ اور اسی وراء سے اس سے زیادہ پر صلح بھی جائز نہیں ہے اس سے زیادہ پر صلح بھی جائز نہیں ہے بِخِلافِ السُّلْحِ عَلَى الآقَلِّ بَخِلافِ اسے کم پر صلح لِأَنَّهُ حَتُمْ مِنْهُ امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ اس سے کم بھی نہیں کیا جا سکتا ہاں دونوں اگر آپس میں کم پر صلح کر لیتے ہیں آقا اور واپس لانے والا اس سے کم پر صلح کر لیتے ہیں تو پھر جائز ہے اور اس کو یوں سمجھیں گے کہ جیسے وہ واپس لانے والے نے کچھ حصہ ماف کر دیا اس کا حق تو کتنا بنتا تھا چالیس درہم لیکن اس نے تیس درہم مثلا تیس درہم پر وہ راضی ہو گیا تو معلوم ہے اس نے اپنے حق میں خود کمی کر دی اور اس کو تو حق ہے وہ چاہے تو کچھ بھی وصول نہ کرے سارا حق ہی اپنا ساقت کر دے وَلِهَادَ لَا يَجُوزُ السُّلْحُ عَلَى الزِّعَادَتِ اور اسی لئے زیادہ پر صلح جائز نہیں بِخِلافِ السُّلْحِ عَلَى الآقَلِّ بَخِلافِ کم پر صلح کرنے کے لِأَنَّهُ حَدْتُمْ مِنْهُ اس لئے کیونکہ یہ اس واپس لانے والے کی طرف سے کم کرنا ہے وَلِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کی قیمت سے ایک درہم کم کا فیصلہ کیا جائے گا وَلِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَقْسُودَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى الرَّدِّ کہ یہ جو خرچہ ہے اس کے ذریعے مقصود دوسروں کو واپسی پر اُبھارنا ہے کہتے ہیں اَنَّ الْمَقْسُودَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى الرَّدِّ کہ اس خرچے کے ذریعے مقصود جو ہے دوسروں کو اس غلام کے واپس کرنے پر اُبھارنا ہے لِيَحْيَ مَالُ الْمَالِكِ تاکہ مالک کا مال زندہ رہے فَيُنْقَسُ دِرْحَمُن تو لہذا ایک درہم کم کر دیا جائے گا لِيَسْ لَمَ لَهُ شَيْءُن تاکہ مالک کے لئے کوئی چیز تو سلامت رہے تحقیقاً لِلْفَائِدَتِ فائدے کو ثابت کرنے کے لئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَيُنْقَسُ دِرْحَمُن تو ایک درہم کم کر دیا جائے گا لِيَسْ لَمَ لَهُ شَيْءُن تحقیقاً لِلْفَائِدَتِ تاکہ مالک کے لئے کچھ سلامت رہے فائدے کو ثابت کرنے کے لئے ورنہ اگر اتنی ہی قیمت دے گا تو اس میں تو مالک کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی وَأُمُ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ فِي هَادَا بِمَنزِلَةِ الْقِنِّ بھئی یہ تو عام غلام کا حکم تھا کہ اس کے واپس لانے میں چالیس درہم دیے جائیں گے اگر کوئی مدبر کو لے آتا ہے وہ غلام جسے آقا نے کہا ہے تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے یا امِ ولد کو لے آتا ہے جو آقا کے بچوں کی ماں باندی جو ہے جو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ امِ ولد اور مدبر کا بھی یہی حکم ہے جب آقا کی زندگی میں کوئی ان کو واپس لائے اور اگر آقا کے مرنے کے بعد کوئی ان کو واپس لاتا ہے پھر کوئی خرچہ نہیں ملے گا کیونکہ آقا کے مرتے ہی یہ تو آزاد ہو چکے ہیں یہ آزاد ہو چکے ہیں کہتے ہیں وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ فِي حَازَا اور امِ ولد اور مدبر جو ہیں فِي حَازَا اس کے اندر یعنی خرچے کے واجب ہونے میں بِمَنزِلَتِ الْقِنِّ یہ عام غلام کے درجے میں ہیں اِذَا کَانَ الرَّدُ فِي حَيَاتِ الْمَوْلَا جب واپس کرنا آقا کی زندگی میں ہو لِمَا فِيهِ مِنْ اِحْيَائِ مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس کی ملکیت کو زندگی دینا ہے وَلَوْ رُدَّ بَعْدَ مَمَاتِهِ اور اگر یہ مدبر یا امِ ولد کو آقا کی موت کے بعد واپس کیا گیا لَا جُعْلَ فِيهَا تو اس کے اندر پھر خرچہ نہیں ہوگا لِأَنَّهُمَا يَعْتِقَانِ بِالْمَوْتِ اس لیے کیونکہ یہ دونوں تو آقا کی موت کی وجہ سے آزاد ہو جاتے ہیں بِخِلَافِ الْقِنِّ بَخِلَافِ عام غلام کے کہ اس میں آقا کے مرنے کے بعد بھی لائیں تو پھر بھی وہاں خرچہ دینا پڑے گا وَلَوْ كَانَ الرَّادُ عَبَلْمَوْلَا عَوِبْنَهُ وَهُوَ فِي عِيَّا لِهِ اَوْ اَحَدُ الزَّوْجَئِنِ عَلَى الْآخَرِ بھئی اب وہ واپس لانے والا اگر آقا کا باپ ہے یا آقا کا بیٹا ہے یا میاں بیوی میں سے ایک ہے بیوی کا غلام تھا خاوند اس کو لے آیا کہیں سے پکڑ کر تو کیا ان کو بھی خرچہ ملے گا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر باپ جو ہے باپ اگر وہ اسی آقا کے زیرے کفالت ہے اپنے باپ کا خرچہ وہی اٹھاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر باپ کو وہ جعل نہیں ملے گا اور باقی جو بیٹا لائے یا میاں بیوی میں سے کوئی ایک لے آتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ جعل نہیں دیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ انسان کا جب غلام بھاگ جائے تو سب سے پہلے وہ جو اس کے زیرے کفالت ہوتے ہیں اونی کی مدد سے اس کو تلاش کرتا ہے جو اس کے زیرے کفالت ہوتے ہیں جو اس کا بیٹا ہے اس کا باپ ہے تو یہ انہی کی مدد سے تو وہ ان کو تلاش کرتا ہے لہذا یہ اس غلام کو تلاش کرنے میں اور اس کو لانے میں متبرع شمار کیے جاتے ہیں عرف اسی پر جاری ہے لوگوں کی عادت ہی اسی طرح ہے بھئی لہذا ان کے لئے خرچہ نہیں ہوگا ہاں اگر باپ جو ہے وہ اس آقا کے زیرے کفالت نہیں ہے آقا کا باپ ہے لیکن اس کا خرچہ آقا نہیں اٹھاتا وہ آقا کے زیرے کفالت نہیں ہے تو آقا کا یہ باپ جو ہے اگر یہ غلام کو لے آتا ہے تو پھر اس کو جعل دیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اور اگر واپس کرنے والا وہ اس آقا کا باپ ہے آبی بنہو یا اس کا بیٹا ہے اس حال میں کہ وہ اس کی زیرے کفالت ہے یہ اس کا تعلق باپ سے ہے بھئی اس حال میں کہ باپ اس کی کفالت میں ہے بیٹا چاہے کفالت میں ہو یا نہ ہو توجہ ہے وہاں جعل نہیں آئے گا بھئی تو کہتے ہیں اس حال میں کہ باپ اس کے زیرے کفالت ہے یا میاں بیوی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے پر واپس کرتا ہے اس لئے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں عادتا واپس کرنے میں متبرع ہوتے ہیں وَلَا يَتَنَا وَلُهُمْ اِطْلَاقُ الْكِتَابِ اور کتاب کا اطلاق ان کو شامل نہیں ہے کتاب یعنی مختصر القدوری قدوری کے مطن پیچھے آیا تھا قَالَ وَمَنْ رَدَّ آبِقًا عَلَى مَوْلَاهُ جو اپنے آقا پر بھاگے ہوئے غلام کو واپس کرے مِنْ مَسِیرَةِ سَلَاستِ اَيَّا مِنْ فَسَاعِدًا تین دن یا اسے زائد کی مسافت سے فَلَهُ عَلَيْهِ جُعْلُهُ اَرْبَعُونَ دِرْحَمًا تو اس واپس کرنے والے کے لیے آقا پر چالیس درہم کا جعل ہے تو قدوری میں تو مطلق ذکر ہے جو بھی واپس لائے گا اس کو چالیس درہم کا جعل ملے گا لیکن کہتے ہیں قدوری کا یہ اطلاق ان افراد کو شامل نہیں جو ہم نے ذکر کر دیئے یہ بیٹا ہے یا باپ ہے یا احد الزوجین ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَنَا وَلُهُمْ اِطْلَاقُ الْكِتَابِ اور اس کتاب یعنی یہ جو قدوری ہے اس کا مطلق ہونا یہ ان کو شامل نہیں ہے آگے دیکھئے قَالَ وَإِنْ أَبَقَ مِنَ الَّذِي رَدَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بھئی ایک شخص سے غلام کو پکڑ کر آقا کے پاس لے جا رہا ہے اور اس شخص سے وہ غلام بھاگ گیا یہ جو واپس لا رہا ہے اس سے وہ غلام بھاگ گیا تو کیا اس پر کوئی زمان آئے گا کہتے ہیں بھئی کہ یہ غلام جو ہے یہ بھاگا ہوا غلام جس نے پکڑا ہے یہ غلام بھی لکتے کی طرح ہے اور جیسے لکتے کے اندر گواہ بنائے جاتے ہیں لکتہ مل جائے تو اس پر طرفین کے نزدیک گواہ بنانا ضروری ہے تو اگر اس نے گواہ بنائے تھے تو پھر اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا کیونکہ معلوم ہوا جب اس نے گواہ بنا لیے معلوم ہوا یہ آقا کو واپس دینے کے لیے اس نے گواہ نہیں بنائے معلوم ہوا اس نے غلام کو اپنے لیے پکڑا ہے قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَقَ مِنَ الَّذِي رَدَّهُ اور اگر وہ غلام بھاگ گیا اس آدمی سے جو اس کو واپس کر رہا ہے فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ تو اس شخص پر کوئی چیز نہیں ہے یعنی اس واپس لانے والے پر کوئی زمان نہیں ہے لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ اس لئے کیونکہ یہ غلام اس کے قبضے میں امانت ہے لیکن حادہ اذا اشہدہ لیکن یہ اس وقت ہے جب اس نے گواہ بنائے ہوں وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي اللَّقْتَتِ اور تحقیق کے بعد ہم لقطہ میں ذکر کر چکے ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ اس سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَزُكِرَ فِي بَعْضِ النُسَخِ اَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَهُوَ صَحِحٌ اَعْزَاهُ بھئی یہاں تو مطن میں آیا پیچھے مطن میں کیا آیا تھا قَالَ وَإِنْ أَبَقَ مِنَ الَّذِي رَدَّهُ اگر یہ غلام بھاگ گیا اس آدمی سے جو اس کو واپس کر رہا ہے فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ تو اس واپس لانے والے پر کچھ نہیں یعنی اس پر زمان نہیں جبکہ قدوری کے بعد نسخوں میں یہاں علیہی کے بجائے لہو ہے کہ واپس لانے والے سے اگر غلام بھاگ گیا فَلَا شَيْءَ لَهُ پھر اس کے لئے کچھ نہیں یعنی اسے خرچہ نہیں ملے گا اس واپس لانے والے کو خرچہ نہیں ملے گا تو بعد نسخوں میں یہ عبارت ہے صاحبِ ہدایہ فرمائیں کہ یہ عبارت بھی ٹھیک ہے یہ عبارت بھی ٹھیک ہے کہ اگر غلام اس نے واپس ہی نہیں پہنچایا اس سے بھاگ گیا ہے تو خرچہ کس چیز کا اسے ملے گا تو کہتے ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النُسَخِ اور قدوری کے بعد نصفوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہو لا شَيْءَ لَهُ کہ واپس لانے والے سے اگر غلام بھاگ گیا تو اس کے لئے کوئی چیز نہیں ہے وَهُوَ صَحِحٌ اَيْضًا اور یہ بھی صحیح ہے لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْبَائِعِ مِنَ الْمَالِكِ اس لئے کیونکہ یہ مالک پر بیچنے والے کے معنی میں ہے یہ جو غلام کو واپس لا رہا ہے یہ گویا غلام کو اس نے نئی زندگی دے دی ہے آقا کے حق میں آقا کے لئے تو یہ غلام ہلاک ہو گیا تھا اس کے ہاسے نکل گیا تھا تو گویا واپس لانے والا غلام کو نئی زندگی دے رہا ہے آقا کے لئے تو جب یہ غلام واپس آقا کو دے گا تو گویا آقا کو نئی ملکیت حاصل ہو رہی ہے اس غلام پر اس کے لئے تو یہ غلام ہلاک ہو چکا تھا تو آقا کو نئی ملکیت حاصل ہو رہی ہے جیسے بیع کے اندر بیع کے اندر ایک آدمی دوسرے سے عجاب اور قبول کرتا ہے تو اس کو مبیعے پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا یہاں پر بھی واپس لانے والا وہ بائع کے درجے میں ہے کہ اس کی طرف سے آقا کو نئی ملکیت حاصل ہو رہی ہے جیسے بیع کے اندر خریدار کو نئی ملکیت حاصل ہوتی ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا واپس لانے والا بائع کے درجے میں ہے اور بائع کے پاس اگر مبیعہ ہلاک ہو جائے تو مشتری پر سے سمن بھی ساقت ہو جاتے ہیں جب مبیعہ ہی اس کو نہیں ملا تو وہ سمن کس چیز کے دے گا تو یہاں پر بھی یہ واپس لانے والا بائع کے درجے میں ہے تو جب وہ غلام ہی اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو یوں سمجھو مبیعہ ہی ہلاک ہو گیا جب مبیعہ ہلاک ہو گیا تو وہ آقا کس چیز کا خرچہ اس کو دے بھئی توجہ ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْبَائِعِ مِنَ الْمَالِكِ بھئی بائع کے بعد آ رہا ہے مِنَ الْمَالِكِ میں نے آپ کو بتلایا تھا بَاعَ يَبِعُ کا سِلَم مِن آتا ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے زید کے ہاتھ یہ کتاب بیچی ہے تو میں کہوں گا بِعْتُ مِن زَيْدٍ جیسے اشترائیتو کہتے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں میں نے زید سے یہ کتاب خریدی ہے تو میں کہوں گا اشترائیتو مِن زَيْدٍ میں نے زید سے خریدی ہے تو جب اشترائی کے ساتھ مِن صلاح استعمال ہوتا ہے تو باع کے ساتھ بھی عربی میں مِن صلاح استعمال ہوتا ہے تو میں بتلانا چاہتا ہوں میں نے زید کے ہاتھ یہ کتاب بیچی ہے تو میں کہوں گا بیعتو من زیدین توجہ ہے تو یہاں بھی عبارت اسی طرح ہے لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْبَائِعِ مِنَ الْمَالِكِ اس لیے کہ ان کے واپس لانے والا وہ مالک کے ہاتھ بیچنے والے کے معنی میں ہے مالک کے ہاتھ اس غلام کو بیچنے والے کے درجے میں ہے وَلِهَادَا كَانَ لَهُ أَن يَحْبِسَ الْآبِقَ اور اسی لیے واپس لانے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بھاگے ہوئے غلام کو روک لے حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْجُعْلَ یہاں تک کہ وہ جعل وصول کر لے جس طرح بائے اپنا مبیعہ روک سکتا ہے سمن وصول کرنے کے لیے اسی طرح یہ واپس لانے والا اس بھاگے ہوئے غلام کو روک سکتا ہے جعل وصول کرنے کے لیے کہتے ہیں وَلِهَادَا كَانَ لَهُ أَن يَحْبِسَ الْآبِقَ اور اسی لیے واپس لانے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بھاگے ہوئے غلام کو روک لے حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْجُعْلَ یہاں تک کہ وہ اس جعل کو وصول کر لے بِمَنزِلَتِ الْبَائِعِ اس بائے کے درجے میں يَحْبِسُ الْمَبِيعَ جو مبیعہ روک لیتا ہے لِسْتِفَاءِ السَّمَنِ سمن وصول کرنے کے لیے وَكَذَلِكَ اِذَا مَاتَ فِي يَدِهِ اور اسی طرح اگر یہ بھاگا ہوا غلام اس واپس لانے والے کے قبضے میں مر گیا تو لَا شَيْءَ عَلَيْهِ تو اس پر کچھ نہیں ہے یعنی اس پر زمان نہیں آئے گا لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا کیونکہ یہ امانت کے درجے میں ہے جب اس نے اس پر گواہ بنا لیے تھے آگے دیکھئے قَالَ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَا بھئی انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ واپس لانے والا وہ غلام آقا کے حوالے کرے گا آقا کے قبضے میں دے گا تو اب اس کو جعل ملے گا اگر اس سے پہلے وہ غلام مر گیا یا وہ بھاگ گیا تو پھر اس کو جعل بھی نہیں ملے گا اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی غلام کو لے کر آیا آقا کے پاس کہ میں یہ تمہارا بھاگا ہوا غلام لے آیا ہوں آقا نے قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس غلام کو آزاد کر دیا کہ میری طرف سے یہ آزاد ہے تو کیا اب بھی جعل دینا پڑے گا کہتے ہیں ہاں آقا کا آزاد کرنا یہ بھی قبضے ہی کے حکم میں ہے گویاں یوں سمجھے جائے گا آقا نے پہلے قبضہ کیا اور پھر اس کو آزاد کر دیا تو لہذا یہاں حقیقتا تو قبضہ نہیں کیا آقا نے لیکن حکما قبضہ شمار ہوگا قَالَ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَىٰ اور اگر آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا کَمَا لَقِيَهُ جیسے ہی اس سے ملا جیسے ہی اس لانے والے سے ملا اس نے غلام کو آزاد کر دیا سَارَقَا بِظَمْ بِالْإِعْتَاقِ تو آقا قبضہ کرنے والا ہو گیا اعتاق کی وجہ سے یعنی حکماً وہ قبضہ کرنے والا شمار ہوگا کَمَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَىٰ جیسے کہ اس غلام کے اندر جس کو خریدا گیا ہے جس کو خریدا گیا ہے سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے سے غلام خریدا اور خریدنے کے بعد مشتری نے ابھی غلام پر قبضہ نہیں کیا قبضے سے پہلے ہی وہ مشتری غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو اس سورت میں بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری نے پہلے غلام پر قبضہ کیا اور پھر اس کو آزاد کیا ہے تو یہاں بھی حکمن قبضہ ثابت ہوگا تو کہتے ہیں کَمَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَىٰ جیسے کہ اس غلام کے اندر جس کو خریدا گیا ہو اس کو بھی اگر قبضے سے پہلے آزاد کرے گا تو وہاں بھی حکمن قبضہ شمار ہوگا وَقَدَا إِذَا بَعَهُ مِنَ الرَّادِّ لِسَلَامَةِ الْبَدَلِ لَهُ دوسری سورت بھائی وہ شخص بھاگا ہوا غلام واپس لے آیا آقا کے پاس آقا نے غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس واپس لانے والے کے ساتھ غلام کی بیع کر لی کہ یہ غلام میں تمہیں بیشتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے میں اور اس نے قبول کر لیا انہوں نے آپس میں بیع کر لی تو اس صورت کے اندر بھی آقا کو جعل دینا پڑے گا کیونکہ یہاں بھی کیونکہ یہاں بھی آقا کو غلام کے سمن مل رہے ہیں وہ سلامت مل رہے ہیں تو یوں ہی سمجھا جائے گا آقا نے غلام پر قبضہ کیا اور پھر اس نے اس واپس لانے والے کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا بَاعَهُ مِنَ الرَّادِّ اور اسی طرح ہے حکم یعنی آقا کو حکماً قبضہ کرنے والا شمار کریں گے اِذَا بَاعَهُ مِنَ الرَّادِّ جب آقا اس غلام کو بیچ دے واپس لانے والے کے ہاتھ لِسَلَامَتِ الْبَدَلِ لَهُ اس لئے کیونکہ آقا کے لئے اس کا بدل یعنی سمن سلامت رہے آقا کو اس کے سمن مل رہے ہیں لہذا یوں ہی سمجھیں گے گویا آقا نے قبضہ کرنے کے بعد بیچا ہے تو آقا کو خرچہ دینا پڑے گا بھئی وَالرَّدُ وَإِنْكَانَ لَهُ حُکْمُ الْبَعِ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آقا نے غلام پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس لانے والے کے ہاتھ بیچ دیا واپس لانے والا غلام لایا آقا نے غلام پر ابھی قبضہ نہیں کیا اور اسے پہلے ہی اس کے ہاتھ اس کو فرخت کر دیا حالانکہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے اس چیز کو بیچنے سے جو انسان کے قبضے میں نہ ہو جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی اس کے بیچنے سے منع کیا گیا ہے مثلا آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں مثلا آپ نے ایک آدمی سے سو من گندم خرید لی ابھی آپ نے گندم پر قبضہ نہیں کیا اس سے پہلے ہی یہ گندم آپ زید کے ہاتھ بیچنا چاہتے ہیں نہیں بھئی یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے جب تک وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ کے لئے آگے بیچنا جائز نہیں ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو حدیث کے اندر جو چیز انسان کے قبضے میں نہ ہو اس کے بیچنے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا آپ جو چیز بھی آگے بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے اس چیز پر قبضہ شرط ہے تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ بھاگے ہوئے غلام کو یہ آدمی واپس لا رہا ہے اور یہ واپس لانا اور آقا کے حوالے کرنا آپ نے ہمیں بتایا یہ بھی بیعہ کے درجے میں ہے کیونکہ غلام کو نئی زندگی ملی ہے تو گویا آقا نیا مالک بن رہا ہے اس غلام کا تو یہ کس کے درجے میں یہ جو آقا کو واپس کیا جائے گا یہ کس کے درجے میں ہے یہ بیعہ کے درجے میں ہے اور جب یہ بیعہ کے درجے میں ہے تو آقا کے دیے ضروری ہے اس غلام پر پہلے قبضہ کرے اور پھر وہ اس واپس لانے والے کے ہاتھ اس کو بیچ سکتا ہے توجہ ہے آپ نے ہمیں مسئلہ بتایا کہ واپس لانے والا اس غلام کو واپس لایا اور آقا نے اب اس غلام پر قبضہ نہیں کیا اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہے تو یہ بیچنا تو جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے ایسی چیز کے بیچنے سے جس پر انسان کا قبضہ نہ ہو اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ یہ جو واپس لانا ہے ہم نے کہا یہ بیعہ کے درجے میں ہے یہ چونکہ حقیقتن بیعہ نہیں ہے ہاں بعض اعتبار سے بیعہ ہے کہ یوں سمجھو آقا کو نئی ملکیت حاصل ہو رہی ہے کیونکہ اس کے لئے تو غلام حلاک ہی ہو گیا تھا تو یہ بیعہ نہیں ہے بیعہ کے درجے میں ہے تو جب یہ ہر اعتبار سے بیعہ نہیں ہے تو یہ اس نحی کے تحت بھی داخل نہیں لہذا یہاں بیچنا جائز ہوگا اگر یہ واپس لانا یہ ہر اعتبار سے بیعہ کے درجے میں ہوتا تو پھر بغیر قبضے کے بیچنا جائز نہ ہوتا لیکن یہ تو ہر اعتبار سے بیعہ ہی نہیں ہے لہذا یہ اس نحی کے تحت داخل نہیں اس کا بیچنا اس طرح جائز ہے بغیر قبضے کے بھی بیعہ تو کہتے ہیں وَرْرَدُّوا اور اس غلام کا واپس کرنا وَإِنْ كَانَ لَهُ حُکْمُ الْبَعِ اگرچہ اس کا بیعہ کا حکم ہے لیکن نَهُ بَعُم مِنْ وَجْهِنْ لیکن وہ بعض اعتبار سے بیعہ ہے یعنی ہر اعتبار سے تو وہ بیعہ نہیں ہے فَلَا يَدْخُلُ تَحْتًا نَحِي لہذا یہ اس نحی کے تحت داخل نہیں الْوَارِدِ عَنْ بَعِ مَا لَمْ يُقْبَز جو وارد ہوئی ہے اس چیز کی بیعہ کے بارے میں جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو فَجَازَ تو یہ جائز ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَالْرَدُ وَإِنْكَانَ لَهُ حُكْمُ الْبَعِ اور یہ رد اور یہ واپس کرنا اگرچہ اس کا بیعہ ولا حکم ہے لیکن نَهُ بَعُم مِنْ وَجْهِنْ لیکن یہ بعض اعتبار سے بیعہ ہے ہر اعتبار سے یہ بیعہ نہیں ہے فَلَا يَدْخُلُ تَحْتًا نَحِي الْوَارِدِ تو لہذا یہ داخل نہیں ہے اس نحی کے تحت جو آئی ہے عَنْ بَعِ مَا لَمْ يُقْبَز اس چیز کی بیعہ کے بارے میں جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو وہ نہیں جو اس چیز کے بیعہ میں آئی ہے جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو یہ اس کے تحت داخل نہیں فَجَازَ تو یہ بیعہ جائز ہوگی آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَيَنْ بَغِئِ اِذَا أَخَذَهُ اَنْ يُشْهِدَا أَنَّهُ يَأْخُدَهُ لِيَرُدَّهُ اب وہ گواہ بنانے والی بات آگئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے یہ بھی کس کے حکم میں ہے لقتے کے حکم میں ہے لہذا اس کے اندر بھی گواہ بنانا ضروری ہے طرفین کے نزدیک قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَيَنْ بَغِئِ اِذَا أَخَذَهُ اور مناسب ہے اس شخص کے لئے جب یہ اس غلام کو پکڑے اَنْ يُشْهِدَا کہ یہ گواہ بنا لے کہ اَنَّهُ يَأْخُدُهُ لِيَرُدَّهُ کہ یہ غلام کو اس لئے پکڑ رہا ہے تاکہ آقا کو واپس کر سکے فَلْإِشْهَادُ حَتْمٌ فِيهِ تو اس کے اندر گواہ بنانا لازمی ہے حَتْمٌ لازمی فَلْإِشْهَادُ حَتْمٌ فِيهِ تو اس کے اندر گواہ بنانا لازمی ہے عَلَئِهِ اس پکڑنے والے پر عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى طرفین رحمہم اللہ کے قول پر طرفین کے قول پر اس پکڑنے والے پر گواہ بنانا لازمی ہے حَتْتَا لَوْرَدَّهُ مَلَّمْ يُشْهِدْ وَقْتَ الْأَخْضِي بھئی طرفین فرماتے ہیں اگر پکڑنے والے نے گواہ نہیں بنائے تو اس کے لئے جعل بھی نہیں ہے اس کے لئے جعل بھی نہیں ہے اس نے گواہ نہیں بنائے معلوم ہوا اس نے غلام کو اپنے لئے پکڑا تھا کہ خود اس سے خدمت وغیرہ لے گا تو کہتے ہیں حَتْتَا لَوْرَدَّهُ مَلَّمْ يُشْهِدْ وَقْتَ الْأَخْضِي یہاں تک کہ اگر اس غلام کو واپس کیا اس شخص نے جس نے اس کو پکڑتے وقت گواہ نہیں بنائے تھے تو لا جعل لہو عِندہما تو طرفین کے نزدیک اس کے لئے جعل نہیں ہوگا لِأَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ اس لئے کیونکہ گواہ بنانے کو چھوڑ دینا امارتُ اَنَّهُ اَخَضَهُ لِنَفْسِهِ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اس کو اپنے لئے پکڑا ہے اس نے اس کو اپنے لئے پکڑا ہے امارتُ اَنَّهُ یہ امارت کا لحظ مضاف ہے آگے جملے کی طرف اَنَّهُ اَخَضَهُ لِنَفْسِهِ تو لہذا اس پر تنوین نہ پڑھیں لِأَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ اس لئے کیونکہ گواہ بنانے کو چھوڑ دینا امارتُ اَنَّهُ اَخَضَهُ لِنَفْسِهِ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اس کو اپنے لئے پکڑا ہے وَصَارَكَ مَا اِذَا شْتَرَاهُ مِنَ الْآخِذِ آوِی تَحَبَهُ اَوْ وَرِسَهُ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یہ غلام کسی سے خریدا ہو توجہ ہے ایک آدمی نے غلام کو پکڑا ہے اور یہ اس سے خرید لیتا ہے جو واپس لانے والا ہے یہ اس پکڑنے والے سے غلام کو خرید لیتا ہے یا جس نے غلام کو پکڑا تھا وہ اس واپس لانے والے کو غلام تحفے کے طور پر دیتا ہے اور یہ اس کو قبول کر لیتا ہے یا اس غلام کو واپس لانے والا جو ہے اس کو یہ غلام ورسے میں ملا ہے مثلا اس کے مورس نے اس غلام کو پکڑا تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا اور اب یہ وارش کو ملا ہے بطور وراست کے تو ان صورتوں کے اندر بھی اس کے لیے جعل نہیں ہوگا کیونکہ جب اس نے اس غلام کو خریدا ہے یا اس نے حیبہ کو قبول کیا ہے یا اس کو بطور وراست کے ملا ہے تو معلوم ہوا یہ غلام اس نے اپنے لیے اس پر قبضہ کیا ہے اور جب اپنے لیے اس پر قبضہ کیا ہے تو اب اس کے لیے جعل نہیں ہو سکتا اور پھر یہ واپس اس لیے لا رہا ہے آقا کے پاس تاکہ اس پر زمان نہ آئے کیونکہ اگر آقا کو پتا چل گیا تو اس آدمی پر زمان آئے گا بھئی تو یہ واپس آقا کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنے لیے کر رہا ہے کہ مجھ پر زمان نہ آئے بھئی تو کہتے ہیں وَصَارَكَمَا اِدَشْتَرَاهُ مِنَ الْآخِزِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس واپس لانے والے نے اس غلام کو خریدا ہو مِنَ الْآخِزِ اس کو پکڑنے والے سے وَحَبَ يَحِبُ کا معنی ہوتا ہے تحفہ دینا اور اِدْتَحَبَ کا معنی ہوتا ہے تحفہ قبول کرنا یا اس نے اس غلام کو بطور تحفے کے قبول کیا ہے یا یہ اس کا وارث ہوا ہے توجہ ہے تو یہ تینوں صورتیں چاہے اس نے غلام خریدا ہے یا تحفہ قبول کیا ہے یا اس کا وارث ہوا ہے فَرَدَّهُ عَلَا مَعُلَاهُ پھر اس نے غلام اس کے آقا پر واپس کر دیا لَا جُعْلَ لَهُ تو اس آدمی کے لئے جُعْل نہیں ہوگا لِأَنَّهُ رَدَّهُ لِنَفْسِهِ اس لئے کیونکہ یہ غلام اس نے اپنے لئے واپس کیا ہے کہ مجھ پر زمان نہ آئے إِلَّا إِذَا أَشْهَدَا ہاں جب یہ گواہ بنا لے مثلاً خریدنے لگا ہے یا تحفہ ملا اور یہ گواہ بنا لیتا ہے کہ یہ میں اس لئے لے رہا ہوں تاکہ میں اصل مالک کو واپس کر دوں تو پھر اس صورت میں اس کو جُعْل ملے گا ہاں البتہ اس غلام کے سمن نہیں ملیں گے خریدتے ہوئے اس نے کسی کو گواہ بنا لیا کہ میں یہ آقا کے لئے خرید رہا ہوں غلام تو اب جُعْل تو ملے گا لیکن غلام کے سمن اور پیسے جو اس نے ادا کیے ہیں خریدتے ہوئے وہ آقا سے نہیں لے سکتا اس سمن کی ادائیگی میں یہ متبرع ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جب یہ گواہ بنا لے کہ اس نے اس غلام کو خریدا ہے تاکہ اس کو واپس کرے تو پھر اس صورت میں اس کے لئے جُعْل ہوگا اور آدائی سمن کے اندر یہ متبرع ہے سمن اس کو نہیں ملیں گے آگے دیکھئے بھئی صورت یہ کہ یہ جو غلام بھاگا ہے یہ کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوایا گیا تھا مثلا زید کا غلام ہے زید کو قرض کی حاجت پیش آگئی اس نے کسی سے قرض مانگا تو اس شخص نے کہا میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا ہو زید نے اپنا یہ غلام اس کے پاس بطور رہن کے رکھوایا اور اس سے قرضہ لے لیا اور پھر مرتحین کے پاس سے یہ غلام بھاگ گیا تو اب اس غلام کو واپس لائیں گے تو خرچہ کس کو دینا پڑے گا مالک کو یا مرتحین کو کہتے ہیں خرچہ مرتحین کو دینا پڑے گا خرچہ مرتحین کو دینا پڑے گا کیونکہ اس مرتحین نے اس غلام کو اپنے پاس رکا ہوا تھا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے توجہ ہے لہذا مرتحین کو حاجت ہے کہ غلام اس کے قبضے میں رہے تاکہ وہ اپنا قرضہ وصول کر سکے لہذا یہ جو جعل ہے یہ مرتحین کو ادا کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس میں یاد رکھنا یہ جو رہن ہوتا ہے یہ مضمون ہوتا ہے بقدری دین رہن مضمون ہوتا ہے بقدری دین مثلا ایک آدمی دوسرے سے قرض لینے گیا کہ مجھے اتنا قرض چاہیے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز بطور ہے رہن کے رکھوا ہو تو اس نے جو چیز رہن رکھوای ہے اس میں تین احتمال ہیں ہو سکتا ہے جو چیز رہن رکھوای ہے اس کی قیمت بھی اس قرضے کے برابر ہے اور ہو سکتا ہے اس چیز کی قیمت قرضے سے کم ہو اور ہو سکتا ہے اس چیز کی قیمت اس قرضے سے زیادہ ہو توجہ ہے رہن اگر مرتحین کے پاس حلاک ہو جائے تو مرتحین پر زمان آتا ہے کتنا زمان آئے گا تو یاد رکھو تو ضابطہ یہ ہے کہ رہن مضمون ہوتا ہے بقدری دین یعنی دین کے برابر دین کے برابر مثلا ایک آدمی نے دس لاک قرضہ لیا اور اپنی دس لاکھ والی گاڑی ہی اس کے مرتحین کے پاس رکھوا دی تو اگر مرتحین کے پاس یہ گاڑی حلاک ہو گئی تو گاڑی کی قیمت کتنی دس لاکھ اور قرضہ بھی کتنا تھا دس لاکھ تو گویا مرتحین نے اپنے دس لاکھ وصول کر لیا بھئی حساب برابر ہو گیا اب مرتحین پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور اگر قرضہ تھا دس لاکھ اور اس نے جو گاڑی رکھوائی ہے وہ پانچ لاکھ والی ہے اس کی قیمت کام ہے تو پھر یہ گاڑی پانچ لاکھ ہی ہے تو مرتحین کے پاس اگر یہ گاڑی حلاک ہوئی تو اس صورت میں پھر قرضے میں سے بھی پانچ لاکھ ہی ساکت ہو جائیں گے توجہ ہے کیونکہ گاڑی کی قیمت ہی پانچ لاکھ ہے تو قرضہ بھی کتنا ساکت ہو جائے گا پانچ لاکھ ہی باقی پانچ لاکھ قرضہ دینا پڑے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ قرضہ تو لیا ہے دس لاکھ اور گاڑی جو رکھوائی ہے وہ بیس لاکھ کی ہے تو پھر اس میں اب دیکھو کہ رہن مضمون ہے بقدری دین یعنی یہ بیس لاکھ کی گاڑی اس میں سے دس لاکھ جو ہے وہ تو قرضے کے مقابلے میں آ گیا یہ ہے مضمون حصہ گاڑی کا اور باقی کے جو دس لاکھ ہیں گاڑی کی قیمت کے وہ امانت کے حکم میں ہیں معلوم ہوا رہن وہ مضمون ہوتا ہے بقدر دین اور جو دین سے زائد قیمت ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے تو قرضہ کتنا لیا دس لاکھ اور گاڑی کتنے والی رکھوائی بیس لاکھ تو دس لاکھ گاڑی جو ہے وہ مضمون ہے اور دس لاکھ اس کے پاس امانت ہیں لہذا اگر یہ بیس لاکھ والی گاڑی مرتحن کے پاس حلاک ہو گئی تو یہ راہن یہ جا کر نہیں کہہ سکتا کہ تم نے بیس لاکھ والی گاڑی میری ضائع کی ہے لہذا وہ دس لاکھ تو دس لاکھ کے بدلے ہو گئے اور باقی دس لاکھ مجھے ادا کرو مرتحن کہے گا بھئی وہ جو باقی دس لاکھ تھے وہ امانت کے حکم میں تھے اور امانت میں اگر کوئی زیادتی نہ ہو اور ویسے حلاک ہو جائے تو اس کا زمان نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی اب صورت یہ ہے ایک شخص نے اپنا ایک غلام کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوایا ہے اور اس سے دین لیا ہے اور یہ غلام اس مرتحن سے بھاگ گیا تو اگر وہ جو قرض ہے وہ اس غلام کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے پھر تو سارا خرچہ مرتحن کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ سارا غلام مضمون ہے غلام ہے مثلا غلام ہے دس لاکھ کا اور قرضہ بھی اس نے دس لاکھ لیا ہے قرضہ پندرہ لاکھ لیا ہے تو سارا غلام اس کے پاس مضمون ہے لہذا سارے غلام کا خرچہ یعنی جعل اس کو دینا پڑے گا وہ غلام بھاگ گیا اور کوئی آدمی اس غلام کو پکڑ کر لے آیا تو اب یہ چالیس تیرہم مرتحن کو دینے پڑیں گے توجہ ہے لیکن اگر قرضہ ہے دس لاکھ کا اور جو اس نے غلام رکھوایا ہے وہ بیس لاکھ والا ہے تو معلوم ہوا دس لاکھ غلام مضمون ہے اور دس لاکھ امانت ہے توجہ ہے اور یہ غلام بھاگ گیا اور کوئی پکڑ کر لے آیا تو جتنا حصہ مضمون ہے اتنا حصہ مرتحن کو دینا پڑے گا اور جتنا حصہ امانت ہے اتنا حصہ اصل مالک کو دینا پڑے گا تو لہذا غلام آدھا مضمون ہے اور آدھا امانت ہے تو لہذا خرچے کے جو چالیس تیرہم ہیں بیس تیرہم جو ہے وہ مرتحن کو دینے پڑیں گے اور بیس تیرہم اصل مالک کو دینے پڑیں گے سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اگر وہ بھاگا ہوا غلام رہن ہے تو وہ خرچہ جو ہے وہ مرتحین پر ہوگا اس لئے کیونکہ وہ جو واپس کرنے والا ہے اس نے اس غلام کی مالیت کو زندہ کر دیا اگر وہ غلام کو واپس نہ لاتا یہ غلام تو گویا ہلاک ہی ہو گیا تھا تو کہتے ہیں لئنہو احیا مالیتہو اس لئے کیونکہ وہ واپس کرنے والے نے اس غلام کی مالیت کو زندہ کر دیا بردی واپس کرنے کے ذریعے وَهِيَ حَقُّهُ اور یہ مالیت جو ہے یہ تو مرتحین کا حق تھا یہ غلام کی مالیت کس کا حق ہے مرتحین کا حق ہے مرتحین نے اس غلام کو رکا ہوا ہے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے تو اس غلام کی مالیت جو ہے مرتحین کا حق ہے اس لئے کیونکہ وصولی اس غلام کے ذریعے ہوگی قرضے کی وصولی اس غلام کے ذریعے ہوگی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ دین کی وصولی اس غلام کے ذریعے ہوگی وَلْجُعْلُ بِمُقَابَلَتِ اِحْيَاءِ الْمَالِيَّتِ اور جعل جو ہوتا ہے وہ مالیت کو زندگی دینے کے مقابلے میں ہوتا ہے فَيَكُونُ عَلَيْهِ لہذا وہ جعل جو ہے وہ اس مرتحین پر ہوگا وَالْرَدُ فِي حَيَاتِ الرَّاہِنِ وَبَعْدَهُ سَوَاعُنُ یہاں بتلا رہے ہیں چاہے راہن کی زندگی میں وہ غلام واپس مرتحین کو ملے چاہے راہن کے مرنے کے بعد راہن وہ آدمی جس نے رہن رکھوایا تھا جو غلام کا اصل مالک ہے بھئی تو یہ غلام مرتحین کے پاس موجود ہے بطور رہن کے اور پھر یہ غلام بھاگ گیا اور کوئی شخص پھر اس غلام کو واپس لیا مرتحین کے پاس تو چاہے راہن زندہ ہو چاہے مر چکا ہو ہر حال میں یہ جعل کس پر آئے گا مرتحین پر ہی آئے گا بھئی تو کہتے ہیں اور راہن کے زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد واپس کرنا سب برابر ہیں اس لئے کیونکہ موت کی وجہ سے رہن باطل نہیں ہوتا اور یہ اس وقت ہے یعنی یہ جعل کس پر آئے گا مرتحین پر سارا کا سارا کب جب غلام کی قیمت بھی دین کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو کہتے ہیں اور یہ خرچہ سارا مرتحین پر ہوگا جب غلام کی قیمت دین کے برابر ہو یا اس سے کم ہو اور اگر غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو مرتحین پر دین کے بقدر خرچہ آئے گا جتنا حصہ مضمون ہے وہ خرچہ آئے گا اور جو حصہ امانت ہے وہ اصل مالک سے لیا جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو دین کے بقدر مرتحین پر خرچہ ہوگا اور باقی جو ہے راہین پر ہوگا اس لئے کیونکہ راہین کا جو حق ہے وہ مضمون کے بقدر ہے یعنی جتنے حصہ کا زمان ہے اتنا اس کا مرتحین کا حق ہے تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے دوا کے سمن بھئی وہ غلام جو مرتحین کے پاس رکھوایا ہے رہن کے طور پر وہ غلام بیمار ہو گیا اور اس کے لئے دوا کا انتظام کرنا پڑا اور اس پر جو خرچہ ہوا تو اس میں بھی یاد رکھو اگر غلام کی قیمت دین کے برابر یا اس سے کم ہے تو دوای کا سارا خرچہ مرتحین کو اٹھانا پڑے گا لیکن اگر غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو معلوم بہا غلام کا کچھ حصہ امانت ہے اور کچھ حصہ مضمون ہے تو اسی کے بقدر خرچہ مرتحین اور راہین پر آئے گا جتنا حصہ مضمون ہے وہ مرتحین پر خرچہ آئے گا دوای کا اور جتنا حصہ امانت ہے وہ حصہ راہین پر آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح اسی طرح اگر یہ جو غلام جو رہن رکھوایا گیا تھا اگر اس غلام نے کوئی جنایت کر لی کسی کا ہاتھ کار دیا یا کوئی اور جرم کر دیا دوسرے کا نقصان کر دیا تو اس صورت کے اندر بھی اگر غلام کی قیمت دین کے برابر ہے یا کم ہے تو جنایت کا سارا زمان جو ہے مرتحین کو دینا پڑے گا اور اگر غلام کی قیمت غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو غلام کا کچھ حصہ مضمون اور کچھ حصہ امانت تو اسی کے بقدر جنایت کا زمان بھی راہین اور مرتحین پر آئے گا بھئی تو کہتے ہیں فسارا کا سمنی دوائی تو یہ دوائی کے سمن کے مثل ہو گیا وَتَخْلِصِهِ عَنِ الْجِنَائَةِ بِالْفِدَائِ خَلَّصَ يُخَلِّصُ تَخْلِصُ بھئی سواد کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے چھڑانا وَتَخْلِصِهِ عَنِ الْجِنَائَةِ بِالْفِدَائِ فیدہ کہتے ہیں اس مال کو جو جان چھڑانے کے لیے ادا کیا جائے غلام نے جرم کیا ہے تو اس کی جان چھڑانے کے لیے زمان ادا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں فَسَارَكَ سَمَنِ دَوَائِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے دوائی کے سمن ہیں وَتَخْلِصِهِ عَنِ الْجِنَائَةِ بِالْفِدَائِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے غلام کا چھڑانا ہے مال کے ذریعے جنایت سے مال کے ذریعے غلام کو جنایت سے چھڑانا ہے تو اس میں بھی راہن اور مرتحن دونوں پر آئے گا اگر غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے اور اگر وہ غلام مدیون ہے بھئی دیکھو عبد مدیون بھئی عبد مدیون وہ غلام ہے جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی اور پھر تجارت کے اندر اس غلام کو نقصان ہوا اور اس پر قرضے چڑھ گئے بھئی تو یہ جو عبد مدیون ہے اس کے بارے میں یاد رکھنا جب قرض خواہ آگئے اپنے قرضوں کا مطالبہ کرنے تو آقا یا تو وہ قرضے ادا کرے اور غلام کو چھڑا لے اور یا آقا کو اختیار ہے کہ وہ اس غلام کو بیچ دے اور اس کے سمن کے ذریعے ان کے قرضے ادا کرے تو مدیون غلام کے اندر آقا کو اختیار ہے وہ چاہے تو وہ دیون ادا کر دے اور وہ چاہے تو وہ غلام کو بیچ کر اس کے سمن کے ذریعے قرضے ادا کرے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اب صورت یہ ہے کہ ایک غلام ہے وہ مدیون ہے توجہ ہے اب رہن کا مسئلہ نہیں ہے عام مدیون غلام ہے آقا کے پاس اور یہ غلام بھاگ گیا اور پھر اس غلام کو کوئی پکڑ کر واپس لے آیا تو کہتے ہیں اگر آقا دین کی ادائیگی خود کرتا ہے یعنی غلام کو خود رکھنا چاہتا ہے یہ غلام تو مدیون ہے اور وہ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں آقا اگر قرضیں ادا کر کے غلام خود رکھنا چاہتا ہے تو یہ جعل بھی آقا ہی کو دینا پڑے گا یہ جعل بھی آقا ہی کو دینا پڑے گا اور اگر آقا اس غلام کو بیچ کر قرضیں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر غلام کو بیچنے کے بعد جب سمن وصول ہوں گے وہ جعل بھی اسی سمن میں سے ادا کیا جائے گا سب سے پہلے اس میں سے وہ جعل ادا کیا جائے گا اس غلام کے سمن میں سے اور باقی سمن جو ہیں وہ پھر قرض خواہوں میں تقسیم کیے جائیں گے تو کہتے ہیں اور اگر وہ بھاگا ہوا غلام وہ مقروض ہے تو پھر وہ جعل آقا پر ہے اگر آقا نے دین کی ادائیگی کو اختیار کیا یعنی وہ غلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو جعل بھی آقا ہی کو دینا پڑے گا اور اگر اس غلام کو بیچا گیا کس لیے بیچا گیا قرضیں ادا کرنے کے لیے تو کہتے ہیں اور اگر اس غلام کو بیچا گیا تو ابتدا کی جائے گی جعل کے ذریعے یعنی سمن میں سب سے پہلے جعل ادا کیا جائے گا وہ شخص جو غلام کو لے کر آیا ہے تو کہتے ہیں اور اگر اس غلام کو بیچا گیا تو جعل کے ذریعے ابتدا کی جائے گی وَالْبَاقِي لِلْغُرَمَائِ اور باقی کے سمن جو ہیں وہ قرض خواہوں کے لیے ہوں گے لِأَنَّهُ مُعْنَةُ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ یہ جعل جو ہے یہ ملکیت کا خرچہ ہے یہ جعل یہ ملکیت کا خرچہ ہے تو جو ملکیت رکھے گا خرچہ بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا تو آقا اگر اس غلام کو رکھتا ہے تو یہ خرچہ بھی آقا کو دینا پڑے گا اور اگر یہ غلام آقا بیچ کر سمن جو ہے وہ قرض خواہوں کو دینا چاہتا ہے تو یوں سمجھو گوہ غلام کو وہ قرض خواہوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو خرچہ بھی کس پر آئے گا قرض خواہوں پر ہی آئے گا لہذا سمن میں سے سب سے پہلے خرچہ ادا کیا جائے گا اور پھر باقی کا مال جو ہے وہ قرض خواہوں میں تقسیم کیا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُعْنَةُ الْمِلْكِ اس لئے کیونکہ جو جعل ہے یہ ملکیت کا خرچہ ہے وَلْمِلْكُ فِيهِ كَلْمَوْقُوفِ اور اس غلام کے اندر ملکیت جو ہے کَلْمَوْقُوفِ وہ موقوف جیسی ہے اس غلام کے اندر ملکیت موقوف جیسی ہے یعنی موقوف تو نہیں ہے لیکن موقوف جیسی ہے ہو سکتا ہے اس کو آقا اپنے لئے رکھ لے اور ہو سکتا ہے آقا قرض خواہوں کے لئے اس کو بیچ دے تو اس میں ملکیت کس کی طرح ہے موقوف کی طرح ہی ہے تو جس کے لئے غلام کی ملکیت ثابت ہوگی خرچہ بھی اسی پر آئے گا آقا نے غلام کو اپنے پاس ہی رکھا اور قرضہ ادا کیا ہے تو جعل بھی آقا کو دینا پڑے گا اور اگر آقا وہ غلام قرض خواہوں کے لئے بیچ رہا ہے تو غلام قرض خواہوں کو دے رہا ہے تو خرچہ بھی قرض خواہوں کے مال یعنی اسی غلام کے سمن میں سے ادا کیے جائیں گے تو کہتے ہیں اور اس غلام کے اندر جو ملکیت ہے وہ موقوف جیسی ہے تو یہ خرچہ بھی واجب ہوگا اسی شخص پر جس کے لئے یہ ملکیت ثابت ہو استقرہ استقرہ کا کیا معنی ہے استقرہ کا معنی ساباتا کے ہیں اب صورت یہ ہے کہ ایک غلام ہے اس نے جنایت کر دی ہے اور یاد رکھو جب غلام جنایت کرے تو پھر یہاں بھی آقا کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ جنایت کا زمان ادا کر دے اور غلام کو اپنے پاس ہی رکھے اور چاہے تو غلام کو ان کے حوالے کر دے کہ میں جنایت کے پیسے نہیں دے سکتا یہ غلام ہی تم رکھو تو لہٰذا اب صورت یہ ہے ایک غلام نے جنایت کی ہے اور جنایت کے بعد وہ بھاگ گیا ہے تو اب اس غلام کو کوئی پکڑ کر لے آتا ہے تو یہ خرچہ کس پر ہوگا جعل کس پر ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے اگر آقا نے اس غلام کو خود رکھنے کو اختیار کر لیا کہ جنایت کا زمان میں دیتا ہوں غلام کو میں ہی رکھوں گا تو جعل بھی آقا کو دینا پڑے گا اور اگر آقا نے وہ غلام جنایت کے اولیاء کے سپرد کر دیا جن کی جنایت کی تھی غلام نے تو پھر وہ خرچہ بھی اس جنایت کے اولیاء پر ہی ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ جَانِيًا اور اگر وہ بھاگا ہوا غلام جنایت کرنے والا ہے فَعَلَى الْمَوْلَى تو وہ جعل آقا پر ہوگا اِن اختار الفیداء اگر آقا نے فیدیہ دینا قبول کر لیا لِعَوْدِ الْمَنْفَعَتِ اِلَيْهِ اس وجہ سے کہ اس واپس کرنے کا فائدہ اسی کی طرف لوٹ رہا ہے آقا نے رکھا ہے اس غلام کو تو واپس کرنے کا فائدہ آقا کو ہوا ہے لہذا جعل بھی اسی پر ہوگا وَعَلَى الْاَوْلِيَاءِ اور یہ جعل جنایت کے اولیاء پر ہوگا اِن اختار الدفعہ اگر آقا نے اس غلام کو دینا اختیار کر لیا کہ اگر یہ غلام وہ ان اولیاء کو دے رہا ہے تو کہتے ہیں وَعَلَى الْاَوْلِيَاءِ اور یہ جعل جو ہے وہ جنایت کے اولیاء پر ہوگا اِن اختار الدفعہ اگر آقا نے یہ غلام ان کو دینے کو اختیار کر لیا لِعَوْدِهَا إِلَيْهِمْ اس لیے کیونکہ غلام واپس کرنے کا نفع ان کی طرف لوٹ رہا ہے وَإِن كَانَ مَوْهُوبًا فَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بھئی سورت مسئلہ یہ آقا نے اپنا ایک غلام کسی کو ہبا کر دیا تھا تو آقا ہوا واہب اور یہ غلام ہوا موہوب جو ہبا کیا گیا ہے اور جس کو تحفہ ملا ہے وہ ہوا موہوب لہو وہ کیا ہے موہوب لہو تو آقا ہے واہب اور جس کو تحفہ ملا ہے وہ ہے موہوب لہو اب یہ موہوب لہو غلام بھاگ گیا موہوب لہو غلام بھاگ گیا اور پھر اس کو کوئی پکڑ کر واپس لے آیا تو پھر اس کا خرچہ کس پر ہوگا کہتے ہیں اس کا خرچہ موہوب لہو پر ہوگا اس کا خرچہ موہوب لہو پر ہوگا اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ حبہ کے اندر رجوع بھی جائز ہے حبہ کے اندر رجوع بھی جائز ہے یعنی جب ایک آدمی ایک چیز کسی کو تحفے میں دے دے تو وہ دوسرا آدمی قبضہ کرنے کے بعد مالک بن جاتا ہے لیکن یہ ملکیر لازم نہیں ہے وہ مالک جو ہے وہ چیز واپس لے سکتا ہے لیکن اس کے اندر دونوں کی رضا مندی ضروری ہے اور اگر وہ چیز واپس دینے پر راضی نہیں ہے تو وہ آدمی پھر قاضی کے پاس جا کر اس چیز کو واپس لے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ موہوب غلام بھاگ گیا اور پھر کوئی اس غلام کو واپس لے آیا تو موہوب لہو جو ہے اس کو جعل دینا پڑے گا اور اگر آقا اس موہوب لہو سے اس غلام کو واپس لیتا ہے اگر آقا اپنے اس تحفے کے اندر رجوع کرتا ہے اور موہوب لہو سے غلام واپس لیتا ہے کہتے ہیں پھر بھی خرچہ موہوب لہو پر ہی آئے گا پھر بھی خرچہ موہوب لہو پر ہی آئے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَوْحُوبًا اور اگر وہ غلام جو بھاگا ہے وہ حیبہ کیا گیا تھا فَعَلَى الْمَوْحُوبِ لَهُو تو وہ خرچہ جو ہے موہوب لہو پر ہوگا وَإِنْ رَجْعَ الْوَاحِبُ فِي حِبَتِهِ بَعْدَ الرَّدِّ اگرچہ حیبہ کرنے والا رجوع کر لے اپنے حیبہ میں بَعْدَ الرَّدِّ اس غلام کے واپس کرنے کے بعد لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لِلْوَاحِبِ مَا حَسَلَتْ بِرْرَّدِّ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو جب آقا نے رجوع کر لیا حیبہ کے اندر تو غلام کو واپس کرنے کا فائدہ تو حقیقت میں اس واحب کو ہوا ہے اس کو غلام واپس مل گیا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَوْحُوبًا اور اگر وہ بھاگا ہوا غلام حیبہ کیا گیا تھا فَعَلَ الْمَوْحُوبِ لَهُو تو وہ جعل جو ہے وہ موہوب لہو پر ہوگا وَإِنْ رَجْعَ الْوَاحِبُ فِي حِبَتِهِ اگرچہ حیبہ دینے والا اپنے حیبہ میں رجوع کر لے بَعْدَ الرَّدِّ اس غلام کے واپس کرنے کے بعد لِأَنَّ الْمَنْفَعَتَ لِلْوَاحِبِ مَا حَصَلَتْ بِرْرَدِّ لِأَنَّ الْمَنْفَعَتَ لِلْوَاحِبِ اس لیے کیونکہ اس غلام کا جو نفع ہے حیبہ کرنے والے کے لیے مَا حَصَلَتْ بِرْرَدِّ وہ واپس کرنے کی وجہ سے خاصل نہیں ہوا بَلْ بِتَرْكِ الْمَوْحُوبِ لَهُ تَصَرُّفَ فِيهِ بلکہ اس وجہ سے کہ مَا حُبْ لَهُ نے اس کے اندر اپنا تصرف چھوڑ دیا تھا بعد الردی واپس کرنے کے بعد بھئی دیکھئے یہاں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہ اس غلام کو ایک شخص واپس لے آیا یہ ہے رد اور پھر مَا حُبْ لَهُ کو جب یہ غلام واپس مل گیا تو پھر واحب اس کو واپس لے سکتا ہے لیکن واحب کے واپس لینے سے پہلے ہی اگر مَا حُبْ لَهُ نے یہ غلام آگے بیچ دیا یا کسی اور کو تحفہ دے دیا پھر واحب غلام واپس نہیں لے سکتا کیونکہ وہ غلام مَا حُبْ لَهُ کی ملکیت سے نکل چکا ہے تو ہیبہ میں رجوع ہو سکتا ہے لیکن جب تک مَا حُبْ لَهُ کسی اور کو اس کا مالک نہ بنا دے اگر مَا حُبْ لَهُ نے وہ ہیبہ کسی اور کو بیچ دیا ہے یا کسی اور کو تحفہ کے طور پر دے دیا ہے تو وہ ہیبہ تو مَا حُبْ لَهُ کی ملکیت سے نکل گیا لہذا واحبہ اس میں رجوع نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مَا حُبْ غلام تھا اس کا خرچہ مَا حُبْ لَهُ پر آئے گا تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ واحب جب اس غلام کو واپس لے لے گا اگر وہ اپنے ہیبہ میں رجوع کرتا ہے اور یہ غلام واپس لے لیتا ہے تو اس غلام کی واپسی کا فائدہ تو واحب کو ہوا ہے لہذا خرچہ واحب پر آنا چاہیے تو جواب دیں گے کہ یہاں غلام کو واپس کرنے کا نفع وہ واحب کو نہیں حاصل ہوا بلکہ واحب کو جو نفع حاصل ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مَا حُبْ لَهُ نے اس غلام کے اندر آگے کوئی تصرف نہیں کیا اگر وہ اس میں تصرف کر دیتا اور اس غلام کو آگے بیچ دیتا یا کسی کو تحفے کے طور پر دے دیتا تو واحب اس غلام کو نہیں لے سکتا تھا تو معلوم ہوا واحب کو جو غلام کا نفع حاصل ہوا ہے وہ اس واپس لانے والے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس مَحُبْ لَهُ کے اپنے تصرف کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنا تصرف نہیں کیا اگر وہ تصرف کر لیتا تو پھر یہ غلام کو واپس نہیں لے سکتا تھا لہذا جب غلام کو واپس لانے کا فائدہ واحب کو حاصل نہیں تو خرچہ بھی واحب پر نہیں آئے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَنْ فَعَتَ لِلْوَاحِبِ مَا حَسَلَتْ بِرْرَدِّ اس لیے کیونکہ واحب کا جو نفع ہے وہ غلام واپس کرنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا بل بِتَرْكِ الْمَوْحُوبِ لَهُ تَصَرُّفَ فِيهِ بلکہ مَوْحُوبْ لَهُ کا اس غلام کے اندر تصرف کو چھوڑ دینا بعد الردی اس کے واپس کرنے کے بعد تو اس کی وجہ سے آقا کو فائدہ ہوا ہے یا یوں کہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ جو آقا کو اس غلام کا فائدہ ہوا ہے یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے ایک تو وہ جو شخص غلام کو پکڑ کر واپس لے آیا اور ایک موحوب لہو نے اس غلام کے اندر تصرف کو چھوڑ دیا واپس لانے کے بعد بھی تصرف کو چھوڑ دیا تو آقا کو ان دونوں کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے لیکن ان دونوں میں سے زیادہ قریب جو ہے وہ واپسی کے بعد موحوب لہو کا اس کے اندر تصرف نہ کرنا ہے لہذا اس نفع کی نسبت اس موحوب لہو کے موحوب لہو کے تصرف کے چھوڑنے کی طرف کی جائے گی غلام کو واپس لانے کی طرف یہ نسبت نہیں کی جائے گی تو یہ معنی ہے کہ آقا کو یہ واپسی کی وجہ سے یہ فائدہ نہیں ہوا بل بی ترک الموحوب لہو تصرف فیہ باد الردی بلکہ اس ورہ سے کہ موحوب لہو نے اس غلام کے اندر تصرف چھوڑ دیا تھا اس غلام کے واپس ہونے کے بعد وَإِنْ كَانَ لِسَبِيِّنْ فَلْجُعْلُ فِي مَالِهِ بھئے صورت مسئلہ یہ یہ جو غلام بھاگا ہے یہ کسی بچے کا مال ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو جعل بھی اسی بچے کے مال میں سے ادا کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ لِسَبِيِّنْ اور اگر یہ بھاگنے والا غلام کسی بچے کا تھا فَلْجُعْلُ فِي مَالِهِ تو جعل بھی اسی بچے کے مال میں ہوگا لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ یہ اس کی ملکیت کا خرچہ ہے ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ جو جعل ہوتا ہے یہ ملکیت کا خرچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ یہ جو جعل ہے یہ اس کی ملکیت کا خرچہ ہے وَإِنْ رَدَّهُ وَصِيُهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ بھئی وسی وسی وہ شخص ہے جسے کسی شخص نے مرتے ہوئے اپنے مال کا نگران مقرر کر دیا کہ میں مرنے لگا ہوں تو میرے مال کے نگران رہنا مثلا میرے وارثوں کے درمیان اس مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کر دینا یا یہ میرے بچے نابالغ ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر یہ مال ان کے حوالے کر دینا تو اب ایک نابالغ بچہ ہے اس کا وسی ہے بھئی وہ اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہے اور پھر اس بچے کا ایک غلام بھاگ گیا اور پھر یہ وسی اس کو پکڑ کر لے آیا تو کیا اس وسی کو جعل ملے گا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں وسی کو جعل نہیں ملے گا اس لیے کیونکہ اس مال کی حفاظت کی زمداری وسی ہی کی تھی لہذا یہ تو اسی طرح ہوا گوئے آئی وہ اپنے لیے جعل وصول کر رہا ہے اپنے ہی آپ سے اور اپنے آپ سے اپنے لیے جعل وصول نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَإِنْ رَدَّهُ وَسِيُّهُ اور اگر اس بھاگے ہوئے غلام کو اس بچے کے وسی نے واپس کیا فَلَا جُعْلَ لَهُ تو وسی کے لیے جعل نہیں ہوگا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّ رَدَّ فِيهِ اس لیے کیونکہ وسی جو ہے وہی اس رد کا متولی ہے بھئی وہی اس رد کا متولی ہے یعنی جس کو غلام واپس کیا جائے گا وہ متولی کون ہے اس رد کا متولی خود وسی ہے تو اگر اس کو جعل دینا پڑے یہ تو گویا ایسی ہی ہوگا جیسے یہ اپنے اوپر اپنے لیے جعل کو لازم کر رہا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ یہ جو وسی ہے وَالَّذِي يَتَوَلَّ رَدَّ فِيهِ وہی اس کے اندر رد کا متولی ہے بھئی یہ جو وسی ہے یہی اس رد کا متولی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ